نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقه قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حق ورزقنا اتباع اللہم ارنالباطل باطل ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الزاریات مکی سورہ تین رکوات ساٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے ففٹی فرس نمبر پر اور نام پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالی نے و الزاریات قسم کھائی ہے اس حوالے سے اس کا نام اگر زمان نزول دیکھا جائے تو اس میں مدینہ کا جو دوسرا دور ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اعتراضات اور تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کے بنیادی مزامین میں سے ایک مضمون عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید کا اثبات بھی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات لگائے گئے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے اور اس کا مضمون عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کاری قرآن کے دل میں اجاگر کرنا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے ہواوں کی اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر قسم کھائی ہے اور ہم آگے چلتے ہوئے لگاتاری دیکھیں گے کہ ستائیس میں سپارے سے تیس میں سپارے تک یہ انداز قرآن کا نظر آئے گا کہ اللہ بہت سی صورتوں کے آغاز میں کچھ اپنی مخلوق کی قسم کھائیں گے یہ قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مشرقین مکہ اور عرب کے لوگوں کی گفتگو اور بات چیت کا طریقہ تھا یہ کہ وہ بات بات پر قسم کھاتے تھے واللہ تلہ کے الفاظ ان کی کانورسیشن کا ایک بڑا معمول کا حصہ تھا تو اللہ سبحانہ تعالی کے مخاطب جونکہ عرب کے لوگ تھے تو ان کی زبان میں ان کے لب و لہجے میں اور ان کے انداز میں کلام میں قسمیں اس تیہے کھائی گئی ہیں تاکہ وہ قرآن کے ساتھ کوئی اپنایت محسوس کریں کسی قسم کی اجنبیت محسوس نہ کریں تو اس اپنایت کی وجہ سے وہ اس کو ریڈیلی سنیں اور ان کو اپنی ہی بولی اور اپنی ہی زبان اور لب و لہجے کا انداز نظر آئے تو اپنایت کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ زیادہ ریڈیلی اس کو ایکسپٹ کر کے قبول کر کے سنیں اور اجنبیت کا پردہ ان کی دوری کا ذریعہ نہ بن جائے دوسری بات ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قسمیں اپنی کچھ مخلوقات کی کھائیں اس حوالے سے کہ پھر اللہ نے ان کی قسم کھا کے ان کی صفات دکھائیں اور اس سے مقصود قاری قرآن کو یہ بتانا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہے گا کہ دیکھو یہ میری فلا مخلوق ہے یہ میرے ہاں کتنی معتبر ہے کہ میں什 کی تو قسمیں کھاتا ہوں میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں اور یہ صفات اس کی یہ یہ صفات ہیں اس کی یہ یہ سرگرمیہ ہے تاکہ کاری قرآن کو اس کے ذریعے وہ صفات اور سرگرمیہ اپنے اندر پیدا کرنے کی طرف مائل کیا جائے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی یہ تیسری وجہ اللہ سبحانہ تعالی قسم کھا کے کسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں اس بات کی حقیقت کو زیادہ مدلل اور زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی طریقے سے کاری قرآن کے ذہن میں راست کرنے کیلئے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو قسم کھا کے یہ بات کہتا تو یہ تین وجہات ہیں جن کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ کچھ صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالی نے قسمیں کھائی ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے ہواوں کی قسم کھائی ہے اور پھر ہوا کی سرگرمیاں کہ ہوایں کیا کیا کرتی ہیں اور کیسے کیسے اثرات مرتب کرتی ہیں یہ کرنے کے بعد اللہ نے حقیقت کیا بتائی ہے انما تو عدون اللہ صادق کہ وہ چیز پیامت کا دن یوم الدین سزا جزا کا دن حساب کتاب کا دن وہ دن البتہ ضرور آنے والا ہے اور وہ سچا ہے اور اس کی حقیقت برحق ہے گویا قیامت کے دن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے ہواوں کی قسم کھائی ہواوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں قسم میں ان ہواوں کی جو گرد اڑانے والیاں ہیں پھر پانی سے لدے وے بادل اٹھانے والیاں ہیں پھر صبح رفتاری کے ساتھ چلنے والیاں ہیں پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والیاں ہیں حق ہے یہ جس کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ چیز سچی ہے اور جزائے عمل ضرور پیش آنی ہوایں اگر ہم اپنی معمول کی زندگی میں بھی دیکھیں تو قدرتی طور پر ایک صفائی کا ذریعہ ہے محول کی گندگی کے صافتیں گرد آلود غبار کو جب ہوا چلتی ہے اور بعد سبا کا ایک جھونکہ آتا ہے تو ان تمام گندگیوں اور کسافتوں کو صرف دور ہی نہیں کرتا بلکہ محول کو بڑا خوشگوار صاف سترا نکھرا ہو جاتا ہے محول ہوا کے چلنے کے بعد اور پھر جب ہوا آتی ہے تو بہت دفعہ وہ چلنے والی ہوا اس محول کو صرف صاف ہی نہیں اس کو معتر بھی کر دیتی ہے اس کی گرمی اور اس کی حرارت کو کم کر کے اس کو زیادہ کمفٹبل اور زیادہ پرسکون بھی بنا دیتی ہے اور پھر یہ ہوایں بدلیوں کو بھی ہاکتی ہیں چھوٹی چھوٹی بدلیوں کو ہاک کے ملا کے ان کو بڑی بدلیاں بنا کے بارش برساتی ہیں اور بارش کے برسانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور پھر یہ بدلیاں بھی اور یہ ہوایں بھی بدلیوں کے برسنے کے بعد جب باران رحمت برستا ہے تو مزید گندگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے مزید ہوا پہلے سے بھی صاف ہو جاتی ہے بلکہ صرف ہوایں نہیں باقی چیزیں بھی ستری صاف نکھر جاتی ہیں اور آب و ہوا اور محول جو ہے اس میں خنکی اس میں تھندک اس میں سکون اس میں آرام آ جاتا ہے اور یہ بارش اور ہوا کا آنا صرف قصافتوں اور گندگیوں کو دور کرنے نہیں خوشگواری اور سکون اور راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ ہوایں اس لیے کرتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بہت اہم اور امپورٹن پیغام ہم سب خواتین قرآن کو دے رہا ہے ہم سب قرآن سننے والیوں کو کیونکہ ہوایں بھی مونس ہیں ہم بھی مونس ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے سورہ زاریات کے بالکل آغاز میں ہوایں بن جاؤ ہوایں بن جاؤ بدلیاں بن جاؤ تمہارے معاشرے میں بہت سی گندگی ہے بہت کسافتیں ہیں تمہارے معاشرے میں اللہ کی نافرمانی سرکشی فرقہ واریت کی گندگیاں ہیں تمہارے معاشرے میں کفر اور فسک و فجور اور نفاق کی گندگی پھیل چکی ہے تمہارے معاشرے میں بے حیائی فہاشی اوریانی منکرات کی بہت سی گندگیاں پھیل چکی ہیں اور پھر تمہارے معاشرے میں ہر قسم کی چوری ڈاکا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار رشوت بائیمانی دھوکے فراڈ اور تم بولتے چلے جاؤ اور تمہیں اپنے معاشرے میں اپنے محول میں گندگیاں ہی گندگیاں نظر آئیں گی تو ہواہیں بن جاؤ ہواہیں بن جاؤ بدلیاں بن جاؤ ہواہیں بنو قرآن و خدیث کی تعلیمات آپ کو اپنے معاشرے کے گلی کوچوں تک پہنچاؤ تاکہ قرآن و خدیث کے اتر کے ساتھ تم اپنے معاشرے کے گلی کوچوں اور در و دیوار کو موطر کر دو اپنے محول کی گندگیاں کو دور کر دو اور قرآن و حدیث کے اتر سے موطر کر دو اور پھر تم میں سے کچھ ہواہیں بنے تم میں سے کچھ بدلیاں بن جاؤ بدلیاں باقی باقی زمین سے اوپر اٹھ جاؤ بدلیاں بن جاؤ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو علمی لحاظ سے علمی سطح سے باقی معاشرے کے لوگوں سے بلند ہو جاؤ اور قرآن کی تعلیمات کی بارش برسا دو تمہارے معاشرے کے وہ افراد جن کے دل مردہ ہیں تمہارا معاشرے کا معاشرہ قوم کی قوم جن کے نفس اللوامہ مردہ ہو چکے ہیں ان پر جب تم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بارش برسا ہوگی تو اس باران رحمت سے کیا ہوگا ان کی مردہ دلوں کی زمینیں انشاءاللہ ضرور ایمان کی خرارت سے پھر زندہ ہو جائیں گی عمال سوالیہ کی کھیتیاں پھر نکلنے لگیں گی تو پیغام ہے کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے وہ دن جس کا خوف سزا جزا کا خوف دلایا جا رہا ہے آنے والا ہے تو لہٰذا تم اے صاحب قرآن ہوا اور بدلیوں کا کردار ادا کر کے اپنے معاشرے کو پاک صاف ستھرا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کا قیام ات کرو اور اپنے معاشرے میں عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی رہو اللہ ہمیں یہ پیغام سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک لازم حصہ بنانے کی توفیق اتا فرمائے قسم میں متفرق شکلوں والے آسمان کی آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے اللہ مثال دے کر بات سمجھا رہے کہ جیسے آسمان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں نا بدلتا ہے دیکھو آسمان رنگ کیسے کیسے آسمان کی کیفیتیں اور حالتیں دن میں رات میں گرمی میں سردی میں جاڑے میں توفان میں مختلف موسموں میں جو ہے وہ گرمیوں میں خزا میں بہار میں برسات میں آسمان کی کیفیت بدلتی ہے تو اسی طرح آخرت کے بارے میں جو لوگوں کی رائے وہ بھی بلکل فرق فرق اور مختلف ہے بس ان آپ دیکھیں کہ آخرت کے بارے میں خوش آ رہا ہے وہ جو بلکل دہریہ لوگ ہیں جو ایتھیس لادین لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ قیامت آنی نہیں ہے وہ اس چیز میں بلیو وہ سوپر پاور اور سپیریئر بینگ میں بھی بلیو نہیں کرتے کسی کریئیٹر میں بھی بلیو نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اس کے ختم ہونے میں بلیو کرتے ہیں پھر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کانسپٹ آف ایٹرنیٹی ایز ایکل ٹو ایم سی سکوئر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ فارمولاز اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی دنیا چلتی رہے گی دنیا ختم ہوگی نہیں پھر وہ بلیک ہول تھیوری ہے کائنات کی کریئیشن کے بارے میں کہ کالے ہول میں سے سوراخ میں سے یہ سب کچھ نمودار ہوا تھا اور وہ نکلا تھا اور وہ سارا کچھ لپٹے گا اور اس کا لئے سوراخ میں واپس چلا جائے گا پھر بگ بانگ تھیوری ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دھماکے کے ساتھ یہ کائنات جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی اور بنائی گئی تھی اور ایک دھماکے کے ساتھ پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ملیہ میٹ ہو جائے گا اور پھر وہ جو ہندووں کا تصور ہے ری انکارنیشن کا کانسپ کہ دنیا تو چلتی رہے گی قیامت تو نہیں آئے گی پھر اگلے جنم میں وہ اس سے غلط کیونکہ وہاں پہ شودر کا اور وہ کاسٹ سسٹم ہے نا تو لہٰذا اگر ایک زندگی کے حصے میں وہ برے کام کرے گا تو اگلی زندگی میں جب وہ اگلے جنم میں پیدا کیا جائے گا تو اسے بتر حالت میں پیدا کیا جائے گا اور اگر وہ اچھے کام کرے گا تو جو شودر ہے وہ شاید کشتریہ بن جائے اور اس سے بہتر کسی کاسٹ میں چلا جائے اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عیسائیوں اور یہودیوں کا قیامت کے بارے میں لن تمسن نارو اللہ ایام مادودات کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں ہم تو اللہ کے لادلے ہم تو اللہ کے بیٹے آہے باغ ہوئے ہیں ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں اور اسی طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی بھی بڑی عجیب عجیب سی تھوٹ پروسیس ہے ہم تو کلمہ گو ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے ہم تو امتی امتی کہتے ہی نعرے مارتے مارتے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں تو ضروری شافیہ محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور صفارش نصیب ہی ہو جائے گی اور پھر یہ کہ اللہ بڑا غفور رعیم ہے اللہ نے انڈ اف دی دے سب کو معاف کر دینا ہے اللہ کہاں ماں کوئی جہنم میں ڈال سکتی ہے آگ میں اللہ کیسے جہنم میں ڈالے گا لو ساروں کو یہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا یہ شیطان نے اس دھوک کے باز نے مختلف قسم کے تصورات دے کر تھپکیاں دی ہیں اور زیادہ امید لگا دی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قیامت کے مہرے میں لوگوں کی رائے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے اس سے وہی برگشتہ ہے جو حق سے پھیرا ہے مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدخوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پہ تپائے جائیں گے اللہم اجرنا من النار ان سے کہا جائے گا یہ کون سے لوگ ہوں گے جو آخرت کے بارے میں صحیح رائے اور عقیدہ آخرت کو درست نہیں رکھتے اور فکر آخرت سے قافل ہیں یہ ان کا انجام ہے وہ آگ پہ تپائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا یہ وہی چیز ہے جس کے لئے تم جلدی مچا رہے تھے لیکن سب کا انجام برابر تو نہیں جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں فوراں جنت کی رودات کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ خوف بہت زیادہ ہو جائے تو پھر مایوسی اور ناومیدی اور بے عملی کی طرف مائل ہو جاتے اور اگر امید ہی بہت زیادہ ہو جائے تو بھی سستی اور قائلی کی طرف اللہ نے جنت کا ساتھ ہی تذکرہ البتہ متقی لوگ جنت کے حصول کے لئے جو سب سے بڑا جذبہ بار بار قرآن میں مذکور ہے وہ تقویٰ ہے خوف خدا اللہم آتی نفسی تقویٰ متقی لوگ اس روز باغوں میں چشموں میں ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے ان کی کیا صفات ہیں جنتی کیا کرتے ہیں دنیا میں وہ کیسے تھے وقانو قبل ذالک محسنین وہ احسان کرتے تھے خسین جنت محسن رب کن کو دے گا محسنین کو دے گا جن کے اخلاق میں معاملات میں جن کے روئیوں میں خسن تھا جن کی عبادات میں حسن تھا عبادات میں حسن کیسے ہوتا ہے جب صدقہ خیرات کرتے تھے تو کرتے تھے احسان احسان جتا کر ضائع نہیں کرتے تھے نماز کیسے پڑھتے تھے نماز میں احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایسے تو پڑھو جیسے رب تمہیں دیکھ رہے یہی نماز میں احسان ہے ان کے اخلاق میں ان کے معاملات میں ان کے سلوک میں احسان تھا اور احسان کیا تھا یہ اپنے فرض سے بڑھ بڑھ کے کرتے تھے لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ بڑھ کے دیتے تھے یہ ہے جنتی دن تو اتنا خوبصورت ان کا خوف خدا اور اللہ سے ڈر ڈر کے بچ بچ کے گزرتا تھا لوگوں پر احسان کر کر کے گزرتا تھا راتوں کو کیا کرتے تھے لمبی تان کے سو جاتے تھے اتنا اچھا دن گزارنے کے بعد نہیں راتوں کو کم ہی سوتے تھے صرف اتنا سوتے تھے جتنا ان کے جسم ان کی آنکھ کا حق تھا پھر وہ ہی رات کے پچھلے پیروں میں مافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا ان کو پتا تھا جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے ان کو آزمانے کے لیے کسی اور کا حق دیا گیا ان کے مالوں میں حق تھا سائل کا اور محروم کا زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی ہیں کیا تمہیں کچھ سوچتا نہیں آسمانی میں تمہارا رس بھی ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جارہے کونسی چیز قیامت عذاب پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالی کی یہ بات حق ہے ایسی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حقائط تمہیں پہنچی یہ کیا تھا ہم نے پیچھے بھی دیکھا خوبصورت فرشتے جو ہیں وہ دو نوجوان لڑکوں کی شکل میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور پھر یہی قومِ لوت پر عذاب دینے کیلئے بھیجے گئے اور ہم نے پیچھے پڑھا اور یہ جانا کہ جب یہ فرشتے دو نوجوانوں کی شکل میں مسافر انجان پرائے اجنبی مسافروں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا تھا سلام کا جواب دیا گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کیلئے کیا لے کر آئے تھے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے تھے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے تھے اور پھر جب ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا تھا یہ خلیل اللہ کی مہمان نوازی ہے ٹوٹلی ٹوٹلی سٹرینجرز پرائے مسافروں کی اتنی مہمان نوازی کے بھنا و بچڑے کا گوشت جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے اصل میں مہمان نوازی جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا اپنا انداز تو اتنا خوبصورت ہے ان کی بہووں کا واقعہ بھی بہت پیارا آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود تو فلسطین میں تھے اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل مکہ کی بستی میں آباد تھے اور وہاں سے حضرت ابراہیم آفن آن ان دونوں ماں بیٹے کی خبرگی اور کفالت کے لیے تشریف لاتے رہتے تھے حضرت حاجرہ جب فوت ہو گئی تو اس کے بعد کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قبیلہ جرہم کے ایک سردار کی بیٹی رائلہ بنت مزاز کے ساتھ نکاح کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے جب مکہ آئے تو حضرت اسماعیل اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی کوئی اپنے فکر معاشر کے لیے گئے تھے انہوں نے دروازہ پر دستک دی تو بہو جو ہے نا وہ یہ جو بہو پہلی بہو تھی وہ ذرا بد اخلاق سی اور کچھ ذرا چڑ چڑی سی اس میں نہ حسن سلوک تھا نہ اس نے اخلاق اور معاملات تھا تو اس نے جب دروازے کی دستک سنی مطلب جسے کہتے ہیں سوستی کے ساتھ اور بڑے بھارے قدموں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے دروازے کی طرف گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اس نے روکھا پکھا سا سلام کا جواب دیا نہ اندر آنے کو کہا وہ خود اندر تشریف لائے جب اندر تشریف لائے تو نہ بیٹھنے کو کہا جیسے بیزار اور ناپسند ہے یہ سارا میمان کی آنا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو ہمارے گھر کوئی پانی کھانا ہے تو بڑی بیزاری کے ساتھ اور نہ شکری کے انداز میں کہا ہمارے گھر کہا کھانا ہمارے گھر کہا پانی ہے ہماری تو بکری بھی دودھ نہیں دیتی ہمارے گھر تو اناج کی بھی بہت کمی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے ایک بیزار سے انداز میں اور ناپسندیدگی کے کراہت کے انداز میں کہا گئے ہیں ہمارے لی کو روٹی روزی کا بندوست کرنے حضرت اسماعیم علیہ السلام کو یہ انداز اور یہ لبو لہجہ اور یہ میمان نوازی کی کمی جو ہے نہ یہ بالکل پسند نہیں آئے نہ یہ مدارات کی کمی ان کو اچھی لگی جاتے جاتے یہ اپنی اس بہو کو کہہ گئے کہ دیکھو تمہارا شوہر جب آئے گا تو اسے کہنا اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس ترشیف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہولیہ بتایا ساری کیفیت بتائی کہ اس اس طرح ایک بزرگ جو ہیں وہ آئے تھے اور یہ یہ مقالمہ ہوا تھا اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے حضرت اسماعیل زیرک باپ کے زیرک بیٹے بات سمجھ گئے کہ والد نے اس خاتون کو طلاق دینے کا حکم دے دیا یہ گویا اللہ اللہ کے رسول اور والد کا حکم تھا حضرت اسماعیل نے اس خاتون کو طلاق دے دی اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دوسرا نکاز صدیب انتصاد کے ساتھ کیا یہ بڑی شائستہ متقی پرہیزگار بڑی سوالے بڑی مہمان نواز حسن سلوک اور حسن اخلاق کرنے والی بڑی شکر گزار ہو کے رہنے والی خاتون تھی ایک اور موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے دروازے پر دستک دی تو جیسے پہلے ہی نگاہیں فرش راہ کر کے مہمان کے لئے منتظر بیٹھی تھی بڑی جلدی سے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے سلام میں سب قتلی اور بڑی مہمان نوازی کے انداز میں اس نے اخلاق کے ساتھ اندر بلایا بٹھایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پانی ویرہ مانگا تو بڑی مہمان نوازی کے انداز میں اس نے سلوک میں فرمایا کہ آپ بیٹھیں میں ابھی آپ کو سب کچھ پیش کرتی ہوں انہوں نے پوچھا تمہارے گھر میں کھانے پینے کا سٹیٹس کیا ہے تو بڑی شکر گزار سے لہجے میں کہتی ہے ہمارے گھر کھانا بھی ہے پینا بھی ہے بکری دودھ بھی دیتی ہے الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے آپ بیٹھیں تو سہی میں ابھی آپ کی مہمان نوازی کرتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دلے سے جیسے باغ باغ ہوگے اپنے بیٹے کی اس بیوی کو دیکھ کر اور پھر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو جاتے جاتے صدیب انتصاد کو کہے گے کہ تمہارا شوہر آئے گا تو اسے کہنا اپنے گھر کی دہلیز کی حفاظت کرو ویسے بھی بیوی جو ہے وہ گھر کی دہلیز ہوتی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب دین شوہر تک آتا ہے گھر کے مر تک آتا ہے تو وہ گھر کی دہلیز تک آتا ہے لیکن جب بیوی کے پاس دین آتا ہے تو وہ دین دہلیز سے اندر آ جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے صدیب انتصاد نے ان کو ساری رودات سنائی وہ خوش ہو گئے کہ میرے والد کو میری یہ بیوی پسند آگئی نکاح میں رہی اور اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے اولادیں دیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی انہی سے آگے جاری ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں میزبانی اور مہمان نوازی کے بہترین عداب اور سلی کے سکھا اور اللہ کھلے دل سے خسن سلوک اور خسن اخلاق سے دل کے اخلاص اور عیسار کے ساتھ مہمان نوازی کرنے کی توفیق اطاف فرما مہمان نوازی کی بات ہو رہی ہے تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ضروری کرتی چلوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کو یہ لقب میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا وہ کون ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہے خوشقسمت صحابی جن کو یہ سعادت ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سب سے پہلے مدینہ کی بستی میں آپ جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے نا تو کچھ دیر تو آپ اپنے ننیالی گاؤں میں آپ نے قیام کیا پھر مدینہ میں جب آنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین وجوہات کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ انصاف اور عدل کا پیمانہ رہے اور پھر یہ کہ دوسرے کسی ایک کی طرف اگر جھکاؤ اور میلان ہوا تو کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوگی بہت کچھ سبھی کا دل تھا اور سبھی چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو اور آپ ان کے گھر قیام کریں تو آپ نے کسی کی حق تلفی اور کسی کی طرف چوہے وہ طرفداری جھکانے کیلئے کہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹے گی میں اسی کا مہمان ہوں گا اب سوچئے ذرا کیا حال ہوگا مدینہ کی گلیوں کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے جس گھر کی طرف اونٹنی بڑھ رہی ہوتی ہوگی اس کے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوتی ہوگی اور جس کے گھر کے آگے سے گزر جاتی ہوگی وہ نا امید اور پریشان ہو جاتا ہوگا وہ اونٹنی بڑھتی جا رہی تھی اونٹنی آ کے ایک دفعہ حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی بیٹھ گئی وہ بہت خوش ہوئے لیکن اونٹنی تو اونٹنی تھی وہاں سے اونٹی اور مدینہ ان کی گلی کے سامنے کھلا میدان تھا وہ وہاں جا کے بیٹھ گئی اب وہاں بیٹھی پریشان اور گھبرا گئے کہ شاید میں اس سعادت سے محروم ہو گیا لیکن اونٹنی تھوڑی دیر کے بعد چکر کٹ کے پھر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھی اس طفعہ انہوں نے موقع نہیں دیا جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان پکڑا اور اپنے گھر میں لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھنے کی خوشی اتنی زیادہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا ایک کمرہ اوپر بھی تھا باقی پوری عمارت نہیں تھی لیکن ایک بالا خانہ تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کے آرام اور ڈسٹرپنس کم ہونے کے لیے تجویز کیا کہ آپ بالا خانے میں منتقل وہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے پاس لوگوں نے آنا جانا ہوگا اور ملاقات کے کافی لوگ میرے پاس آتے جہتے رہیں گے تو تم لوگ کے آرام میں خلل ہوگا مجھے نیچے والی منزل میں رہنے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اعترام کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے چھوڑ دیا اور خود اوپر چلے کہ اب جب رات کو سونے کے لیے گئے تو دونوں کے دل میں ایک ہی خیال فوراں آیا کہ یہ کیا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر ہم ان سے اوپر اور وہ ہمارے نیچے اور پھر یہ بھی خیالات کی ایک لڑی آتی چلی گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور وحی کے سلسلے کے درمیان گویا ہائل باس یہ مختلف پریشانی آئیں اور دونوں میاں بیوی ایسے جیسے دیوار کے ساتھ چپک کے سمٹ کے ساری رات گزاری کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ہو صبح جا کے رودات بیان کی کہ ہماری ساری رات کیا کیفیت اور کیا حالتی آپ نے تسلی دی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو صرف ظاہری ایک عدب اور اعترام کا طریقہ ہے ونہا اوپر اور نیچے سے کیا فرق پڑتا ہے جب ایک معاملہ سہولت کا ہے تو تم مجھے نیچے رہنے دو کچھ دن گزرے پھر یہ لوگ اوپر تھے اب پھر کیا ہوا کہ پانی کا جو مٹکہ تھا نا وہ ضرب لگی کوئی ٹھوکر لگی اور پانی کا مٹکہ ٹوٹ کیا اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ چھتیں کچھی ہوتی تھی ہماری طرح کی چھتیں تو نہیں ہوتی تھی اب وہ کچھی چھتیں اور وہ مٹکہ پانی کا بھراوہ ٹوٹ گیا فورن ہی دونوں میاں بیوی کو یہ اصل میں دونوں ہی دین کے مددگار ہیں اور دونوں ہی میمان نواز ہیں شوہر بیوی میمان نواز نو تو شوہر بھی میمان نوازی پوری طرح سے کر نہیں سکتا یہ میمان نواز بیویاں ہی ہیں جو شوہر کی سپورٹ بنتی ہیں اور معاونت کا ذریعہ بنتی ہیں وہرحال دونوں میاں بیوی کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ پانی تو چھت میں سے اگر ٹپکے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں قلل ہوگا ایک ہی لحاف تھا سردی کا موسم تھا اس لحاف کے ساتھ اس پانی کو جلدی سے ابزوب کر کے موپب کیا اور خوش ساری رات پھر بغیر لحاف کے سردی میں سوئے بھی نہیں اور جاکتے رہے یہ قیفیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اس کا تذکرہ کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات مان کے وہ خود بالا خانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے اور یہ میاں بیوی اس کے بعد نیچے رہنے لگے اس کے بعد جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی اور خجرات بنے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خجروں میں منتقل ہوئے لیکن اس کے بعد بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر جب بھی کوئی خاص چیز بنتی تھی یا میتھا بنتا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال رکھے وہ ان کے گھر ضرور یہ بھیج دیا کرتے تھے اللہ ہمیں اپنے گھر ہمیں بھی اپنے گھر اپنے ڈرائنگ روم اپنے کشادہ لاؤنجز کو یہ جو اتنے بڑے بڑے گھر اللہ نے ہمیں دے دی ہیں ان کو دین کی تبلیغ اور حدیث اور سنت کی میفلوں کے لیے ہمیں کھلے دل سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانو کی حقایت تمہیں پہنچی جب وہ اس کے ہر پہنچے اس کے ہاں آئے تو انہوں نے کہا سلام اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام کچھ نہ آشنا سے لوگ تھے پھر چھپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر میمانوں کے آگے پیش کر دیا اس نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں میں بتا چکی ہوں نا آپ کو پہلے پھر وہ اپنے دلی میں ڈر گیا انہوں نے کہا ڈرئیے نہیں اسے ایک زی علم لڑکے کی خوشکبری پیدائش کی خوشکبری دی یہ سن کر اس کی بیوی چیختی بھی آگے بڑی اس نے اپنا مو پیٹ لی اور کہنے لگی بوڑی بانچ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تیرے رب نے وہ حکیم اور علیم ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرستادگانے الہی کیا مہم آپ کو در پیش ہے یعنی کس پروجیکٹ پہ آئے ہیں انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کونسی قوم حضرت دوت علیہ السلام کی قوم تاکہ اس پر پکیوی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں سے خد سے گزر جانے والوں کیلئے نشان زدہ ہیں پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر ہی نہ پایا اس کے بعد پھر وہاں ہم نے ایک ایسی اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کیلئے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈڑتے ہیں اور تمہارے لئے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فیرون کے پاس بھیجا تو اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے مجنو ہے آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور ملامت زدہ ہو کے رہ گیا اور تمہارے لئے نشانی ہے آد میں جبکہ ہم نے اس پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی جس چیز پر وہ گزری گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا اور سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو مگر اس تنبیح پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم کا انکار کیا آخرکار آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے کچھانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ ہی وہ کر سکے اپنا پچاؤ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو حلاق کیا تھا کیونکہ وہ فاسق تھے وہی واقعات پھر رودادیں دہرائی جا رہی ہیں کہ وہ قومیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں اور وقی کی تعلیمات کا انکار کرتی ہیں اور ان کو ماننے کا انکار کرتی ہیں وہ عذابِ الٰہی سے دوچار کی جاتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے ابن ماجہ میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جماعتِ مہاجرین پانچ خسلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان بری خسلتوں سے کہ تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ کیا وہ پانچ خسلتیں تھی جن کے بدلے میں آپ نے کچھ سزاؤں کا تذکرہ کیا ذرا کان کھول کے سنیے گا آپ کو آج کی روداد اور حالات کی وجہ سمجھ آ جائے گی جب کسی قوم میں بے خیائی اور بدکاری الانیا ہونے لگتی ہے آج کی روداد ہے بے خیائی اور بدکاری الانیا ہونے لگتی ہے تو ان میں تاؤن اور بعض ایسی دیگر پہماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے وے لوگوں میں نہیں تھی آج کتنی ایسی بیماریاں ہیں ہیپٹائٹس آ گیا ڈنگی آ گیا یہ کوویٹ آ گیا یہ ساری چیزیں پہلے نہیں تھی کہاں سے آ گئے جب معاشر میں بے خیائی اور بدکرداری کھل کے ہونے لگتی ہے کوئی حیائی نہیں رہتی بے خیائی اور بدکرداریاں کرتے وقت تو ایسی تاؤن جیسی وبائیں آ جاتی ہیں اور وہ بیماریاں آ جاتی ہیں پہلے اگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اگر کوئی قوم نابطول میں کمی شروع کر دیتی ہے تو اللہ ان پر خوشتالی اور کہت سالی مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ظالم حکمرانوں کا نشانہ بن جاتی ہے جب لوگ زکاة دینے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ان پر آسمان سے پانی برسنا رک جاتا ہے اور اگر علاقے میں جانور اور چرن پرن نہ ہوتے تو یکسر بلکل بارش رک جاتی چوتھی کہ جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد شکنی کرتی ہے ہم نے وعدہ کیا تھا نہ کہ خطہ دے دے اس پہ ہم تیرا نظام قائم کریں گے جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد شکنی کرتی ہے تو ان پر غیر مسلم دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے پھر جو ان سے بہت کچھ چھین لیتے ہیں اور اگر قوم کے خاکم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں یعنی شریعت کے جو حکمات ہیں قرآن کی جو خدود ہیں قوانین ہیں اس کے مطابق اگر حکمران فیصلے نہ کریں تو اس معاشرے میں اللہ پھوٹ ڈال دیتا ہے وہ آپس میں لڑتے ہیں اور کشتخون کرتے ہیں آج ہمارے صوبے صوبوں سے لڑتے ہیں ہمارے خاکم ہماری قوم سے لڑتے ہیں قوم حاکموں سے لڑتی ہیں عالم آپس میں لڑتے ہیں ہر سطح پہ لڑائی ہے اللہ ہمیں وجوہات کو سمجھنے اور حل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کے قدرت رکھتے ہیں زمین کو ہم نے بچائے اور ہم بڑے اچھے ہمبار کرنے والے اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے شاید ہی کہ تم اسے سبق لو پس دوڑو دوڑو اللہ کی طرف میں تمہارے لیے اس کی طرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں اور نہ بناو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا ہو یہ صاحر ہے یہ مجنوع ہے کیا ان سے اپنے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے نہیں بلکہ یہ سرکش ہیں پس ان سے رخ پھیر لو تم پر کچھ ملامت نہیں البتہ نصیحت کرتے رو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نفع بخش ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کیسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کیوں پیدا کیا گیا اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میرا آپ کا ہم سب کا جنات کا صاحب اختیار جو دو مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا مقصد تخلیق بتایا جا رہے ہیں ہمیں اپنا مقصد خیات اور اپنا مقصد تخلیق اگر نہیں سمجھ جائے گا تو زندگی ناکام اور نامراد اور برباد ہو جائے گی مقصد تخلیق ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے وہ جسمانی ہے مالی ہے روحانی ہے کسی طرح کی عبادت ہے یا ہمیں اللہ کی بندگی کے لیے اطاعت کے لیے اوپیڈینس کے لیے پیدا کیا گیا اللہ بندگی کا طریقہ سکھا اللہ عبادت میں خسن اطاف فرما میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ تو خود ہی رازق ہے بڑی قوت والا اور زبردست پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا کہ ان لوگوں نے ان کے حصے کا ان کو مل چکا ہے اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں آخر کو تباہی ہے قفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلائی جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رازق ہے اے رازق جس کو جو جو رزق کی تنگیاں ہیں اپنی نظر احمد سے دور فرما دے اللہ عزت سے سہولت سے آبرو کے ساتھ جس کو بہترین رزق عطا فرما دے اللہ ہمارے مردوں کی کوششوں کاوشوں میں برکتیں عطا فرما ان کی رہنمائی فرما ان کی مدد فرما ان کو رزق حرام کی پہجان اور اس کی کراہت عطا فرما اور اللہ ہمارے دسترخانوں کو اور ہماری تجوریوں کو لکمہ حرام سے بجا فنین حلالک عن حرامک و اغنین بفادلک عم من سواک سورہ اتور مکی سورت دو رکوات 49 آیات ترتیب کے اعتبار سے 50 سیکنڈ نمبر پر نام پہلی ہی آیت وطور کے حوالے سے اور بلکل سورہ ان نازیات سورہ ذاریات کے زمانے ہی میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس کا موضوع بھی آخرت عقیدہ آخرت اور فکر آخرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وطوری وقطاب مستور قسم ہے تور کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تور کے پہاڑ کو خیطور وہ پہاڑ جس پر خلیل اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور قلیم اللہ بنائے گئے یہ وہ پہاڑ ہے پہاڑ تو زمین میں ایک سے ایک ہے مثلا آپ دیکھیں کہ حمالیہ کے اتنے اتنے بڑے پہاڑ اس میں اس میں ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی اس میں کیٹو کی چوٹی پھر اینڈیز ہیں پھر ایلپس ہیں کتنے پہاڑ ہیں لیکن سب کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی تور کا تذکرہ یہ وہ پہاڑ ہے نا جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں بھی فرمایا تھا خضو ماتینکم یہ تم اس کو لے لو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ میں نے جو تور کو تمہارے اوپر معلق کر دیا پھر کہا تھا تو یہ وہ وعدہ ان سے اس تور کے حوالے سے لیا گیا تھا یہ وہ پہاڑ ہے جو باقی پہاڑوں سے ممتاز ہی اس بات میں کہ یہ ہدایت کا ذریعہ رہنمائی کا ذریعہ اور گائیڈنس کا سورس بنا تھا وقت کتاب میں مستور کونسی کتاب ایک کھلی کتاب ستروں والی کتاب فی رکم منشور باریک جھلی میں لکھی جانے والی کتاب آپ کو بتا ہے جب الہامی آسمانی کتابیں ایون جب قرآن بھی نازل ہوا تو پیپر تو انوینٹ نہیں ہوا وہا تھا کاغذ قلم دواد کا تصور نہیں تھا تو کیا تھا قرآن کس میں لکھا جاتا تھا درختوں کی چھالوں کے اوپر پتوں کے اوپر پتھروں کے اوپر ہڈیوں کے اوپر اونٹ کے جو موڑے کی ہڈی ہے اس پر بہت کچھ لکھا جاتا تھا اور پھر سب سے بڑھ کے یہ جو باریک جھلیاں ہیں اور سب سے بڑھ کے چمڑے وغیرہ پر لکھا جاتا تھا تو اس کا تذکرہ وال بیت المعمور اور بیت المعمور کی قسم کھائی گئی یہ وہ گھر ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جسے کہنا میرے رمج اوپر خانہ کعبہ کے بالکل اوپر من نوان وہ ساتھویں آسمان پر ایک گھر ہے اور یہ وہ گھر ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں زمین پر بندے اللہ کے بندے جو ہیں انسان اشرف المخلوقات خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اور بیت المعمور پر ساتھویں آسمان پر فرشتے جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روز ستر ہزار فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آئی ہے نا اس کے بھی دوسری دفعہ باری نہیں آئی یہاں پہ تو یہ نا کہ لوگ بار بار عمرے بھی کر رہے اور بار بار حج بھی کر رہے لیکن جس ایک فرشتے کی باری ایک دفعہ بیت المامور کے طواف کی آئی ہے اس کی دوسری دفعہ باری نہیں آئی ہے گویا فرشتوں کی تعداد کتنی کثیر ہے اور یہ سب اللہ کی حمد کر رہے ہیں اللہ کو سجدہ جب آپ شبہ محراج پہ ساتھ میں آسپان پر گئے تھے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور اونچی چھت کی قسم اور موجزن سمندر کی قسم اللہ نے ان چھے چیزوں کی قسم کھا کر ایک حقیقت بتائی کہ اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ جو تیرے رب کا عذاب ہے نا یہ ضرور واقع ہونے والے اور جب وہ ہوگا تو پھر اس عذاب کو کوئی دفع کرنے والا دور کرنے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن کا عذاب سزا جزا کے لیے قسم اور حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے چھے چیزوں کی قسم کھائی یہ آیت آیت نمبر آٹھ تک ایک صحابی نے سنی اور یہ ان کے دل کی دنیا کو بدلنے کا ذریعہ بن گئی حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ یہ مکہ میں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کی بڑی مخالفت بھی کرتے تھے دشمنی بھی رکھتے تھے اور یہ قفر پر جمعے اور ڈٹے رہے غزوہ بدر کے بعد یہ کچھ قیدیوں کا فدیہ لے کر ان کی رہائی کے ارادے اور دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی عارضو اور تمنار رکھتے ہوئے یہ مدینہ آئے یہ جب مدینہ آئے تو داخل پتہ ہے مدینہ میں کس وقت ہوئے جب سورج غروب ہو رہا تھا سورج غروب آپ کو پتہ ہے سنسٹ کا وقت پیسے ہی بڑا ہی زبرتست سا وقت ہوتا ہے اور مدینہ کی بستی میں غروب آفتاب کے وقت داخل ہوئے مغرب کی آزان پکاری جا رہی تھی مسجد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیلئے جب مسجد نبی تک پہنچے تو اس وقت مغرب کی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تور کی تلاوت کر رہے تھے آپ ذرا سوچیں اپنے آپ کو وہاں رکھے مغرب کا وقت ہو مسجد نبی ہو اور امامت کون کرا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زبان کے اوپر سورہ تور کی یہ چھوٹی چھوٹی بڑی ریمنگ ریدمکل ایسے کافی ردیف والی اور اتنی افیکٹیو ہلا دینے والی آیات اور یہ وہ لوگ تھے یہ تو عرب تھے نا یہ تو عربی زبان کو سمجھتے تھے اللہ نے قسم کھا کے جب یہ الفاظ سنے نا انہیں کہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہونا ضرور ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے تو حضرت جبیر بن مطم رضی اللہ عنہ کا دل ہل کے رہ گیا اور ان کے دل میں اسلام داخل ہو گیا دل کی دنیا بدل گئی قرآن کی تلاوت کی تاثیر اور اس کی اثرات پتا چل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا موثر انداز سمجھ میں آ رہے ہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے دل کی تو ہے پلٹتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے پتہ نہیں کب بدل جائے پتہ نہیں کب بدل جائے دل بدلتا ہے قرآن کے تعلق سے قرآن کی سماعت سے قرآن سنتے رہیں سناتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں سیکھتے رہیں سکھاتے رہیں پتہ نہیں کس کی دل کی نگری کب بدل جائے گی اور وہ بدلنے والا انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا ہماری گزشتہ زندگی کے گناہوں کا قفارہ بن جائے گا ان کا دل بدل گیا اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے بھی دل بدل دے اللہ ہمارے دل بدل دے سوچیں بدل دے رویے بدل دے اخلاق اور معاملات بدل دے ہماری عبادات میں خسنتہ فرماتے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح سے ڈگ مگائے گا پہاڑ اڑے پھریں گے تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگیں جس دن انہیں دھکے مار مار کے جہنم کی طرف استغفر اللہ ربی دھکے مار مار کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اللہمہ اجر نامنا اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نیرا جاؤ اب اس میں جھلسو اس کے اندر تم خواہد سبر کرو یا نہ کرو تمہاری لیے یہ اقصہ ہے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے ان المتقینہ اس میں شک کوئی نہ کرنا سارے کے سارے تقویٰ کرنے والے اللہ کے سزا جزا قساب کتاب پوچھ پکڑ کہر سے ڈرنے والے متقی لوگ وہاں باغوں میں نعمتوں میں ہوں گے لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا اور ان کا رب انہیں توسخ سے بچا لے گا ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے کیوں ان عامال کے بدلے صرف اس ایمان کے بدلے نہیں صرف اس زبان سے کہے وے قلمے کے بدلے نہیں ان عامال کے بدلے وہ جو کہا گیا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جخنم بھی کھاؤ پیو مزے سے ان عامال کے سلے میں جو کون کر رہا تھا تمہارے باپ دادا کر رہے تھے تمہاری امت حجت پڑتی نہیں کس کے بدلے بیما کنتم تعملون جو تم کرتے تھے ہر ایک کی نجات اس کے اپنے عامال کے اوپر ہوگی وہ کہاں ہوں گے وہ آمنے سامنے بچھے وے تختوں پر تکیا لگائے وے بیٹھے ہوں گے آپ کو بتائیں کہ جنت میں جو یہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے ہم اگر میفلوں میں یا نومل روٹین ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوفے یہ کاؤچز یہ سیٹیز یہ چیئرز یہ بھی بہت ہی کمفٹیبل ہیں لیکن در موسٹ کمفٹیبل فارم آف سیٹنگ جو ہے نا سب سے زیادہ آرام دے سیٹنگ جو ہے وہ تخت پر بیٹھ ایک تو وہ آرام دے بہت ہوتی ہے پاؤں لٹک رہے ہوتے ہیں باقی سب سیٹنگ سیٹ اپس کے اوپر اس کے اوپر پاؤں بھی آرام میں ہے ریلیکسنگ سی پوزیشن ہوتی ہے اور پھر تخت کے اوپر نا 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 کرتے ہوئے ویسے ایک وہ شہانہ سا انداز بھی تو ہوتا ہے ایک معزیسی فیلنگ بھی تو ہوتی ہے بس تخت کے اوپر نا صرف ایک پرابلم ہوتی کہ اس کے اوپر ٹیک نہیں ہوتی اور اللہ سبحانہ تعالی جنت میں جب بھی تختوں کا تذکرہ کرتا ہے نا وہاں پہ کیا وہاں پہ تکیوں کا بھی اور اس کے پیچھے بیک کی سپورٹ کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر اگر ہم دیکھیں شادیوں اور بیاؤں پہ کئی دفعہ وہ سیٹنگ ارینجمنٹ ایسے ہوتی ہے جیسے وہ کرسیاں لگی میں آگے پیچھے آگے والا پیچھے والے سے مڑ مڑ کے بات نہیں کر سکتا یہاں پر تخت کے اہمنے سامنے سارے ایک دوسرے کے سامنے کپ شپ رونک کتنا کمفٹیبل زون ہے تکیوں پر تکیہ لگائے ہوئے مہرانیاں شہزادیاں بن کے بیٹھی ہوں گی اور ہم خوبصورت آنکھوں والی ہوروں سے انہیں بیاد دیں گے جو لوگ ایمان لائیں اور ان کی اولادیں بھی کسی درجے میں ایمان لاکے ان کے نقشک ادم پر چلیئے نا ان کو اس کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کی عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہیں دیں گے سب اہل ایمان کے اہل خانہ کو اللہ وقت جمع کر دے گا حدیث میں میں پتا چلتا ہے کہ جنت کے اوپر والے درجے آپ کو بتائیں نا سو درجے ہیں جنت کے جنت کے اوپر والے درجے میں ایک شخص ہوگا اور وہ اپنے نیچے والے درجے والے رشتہ دار کے ساتھ اپنے کسی قرابت دار کے ساتھ ملنے کی خواہش مند کرے ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے اس نیچے والے درجے کو بھی نا اوپر والے درجے میں بھیج دیا جائے گا کیونکہ جنتیوں کے لئے تو والاہمہ یشتہون ہے جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا اللہ ان آیات کو ہمارے دلوں میں ان کو ہماری دلوں میں رچ بس جائیں یہ آیات اللہ ہماری آنکھوں کا سرما بنا دے ان آیات کو ہمیں پختہ ایمان عطا فرما دے اور اللہ اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت میں ملنے کا زوق لگن تڑپ اور شوق اتا فرما ہر شخص اپنے قصب کے عوض رہے ہیں یعنی جہانم سے اپنے آپ کو نجات دلانے کیلئے کیا ضروری ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ضروری ہے ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ خوب دیئے ہی چلے جائیں گے وہاں وہ ایک دوسرے سے جام لپک لپک کر لے رہے ہوں گے یہ کوئی چینہ جھپٹی یا کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی لوٹ مار کی جھپٹی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ پیار کی نوک جھونک کی جیسے لارڈ میں یہ میں نے لے لیا وہ تم نے لے لیا محبتیں ہی محبتیں اور انٹرٹینمنٹیں اور دل لگیاں ہیں جس میں نہ زیادہ گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری ہوگی اور ان کی خدمت پر وہ لڑکے دور پھیڑ رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہیں یہ لڑکے کون سی ہوں گے جو جنت کے خادم ہیں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مشرقین کے جو بچے جو بچے مشرقین کے ابھی بالی ہونے سے پہلے فوت ہو گئے ہوں گے نہ سہرے ان سے تو کوئی مؤمن کا معاقضہ نہیں ہوگا کیونکہ بلوگ سے پہلے فوت ہو گئے تو ان کو جنت میں ان خادموں کی شکل میں داخل کر دیا جائے گا گویا سرونٹ کرائیسس جو ہے نا وہ بھی جنت میں نہیں ہے ان کے خدمت گزار وہ لڑکے دور پھیڑ رہے ہوں گے جو انہی کے لئے مقصود ہوں گے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی اب یہ جنتی جنتی ان محفلوں میں تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں کانورسیشن اور گپ شپ لگا رہے ہیں یہ لوگ آپ اس میں ایک دوسرے سے دنیا کے حالات کے بارے میں پوچھیں گے اچھا تم جنت میں پہنچی ہو تم کیا کرتی تھی تمہارا کیا رویہ تھا تمہاری وہاں بھی کیا سرگرمیاں تھی وہاں کے حالات پوچھیں گے جیسے فیملی گیٹ ٹوگیدر میں اپنی پرانے زمانے کی باتیں ہوتی ہیں یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے یعنی بے خوف نہیں تھے ہم صرف یہ نہیں کہ ہم باہر لوگوں کے درمیان پھرتے تھے اور باہر کے لوگوں کے سامنے ہم بڑے اخلاق اور پولائٹ اور ریفائنڈ اور بڑے ہسپٹیبل ہوتے تھے لیکن گھر کے اندر ہم بد اخلاقی اور بد کلامی اور بد زبانی اور قرختگی کا مظاہرہ کرتے تھے نہیں ہم جہاں پہ بھی ہوتے تھے ہمارا معاملہ کیا ہوتا تھا اتق اللہ اللہ سے ڈرڈر کرتے تھے اپنے گھر کے اندر بھی جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا ہمیں کوئی نہیں جان رہا ہوتا تھا صرف اہلے خانہ کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم اللہ سے ڈرڈر کے اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے رویے اپنی نگاہیں اپنے لیجوں کو بھی درستگی کرتے تھے آخر کار اللہ نے کن کو جو ہر جگہ پر ڈرڈر کے زندگی گزارتے تھے اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں نہیں نہ جمع کرے گا آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرما دیا اور ہمیں جھلس دینے والی خواہ کے عذاب سے بچا لیا ہم پچھلی زندگی میں اسے دعائیں مانگتے تھے اب پتہ چلا جنت میں کون سے لوگ جائیں گے ایک تو وہ جو اللہ کے ساتھ ہر ہر جگہ پر ڈر کے خوف زدہ اللہ سے خوکے لوگوں کے سامنے گھر کے اندر ہیں باہر ہیں اندر ہیں جہاں بھی اللہ کے تقوی کی حالت میں رہتے تھے اور دوسرے قسرت سے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے وہ واقعی بڑا محسن اور رحیم ہیں پس نصیخت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو نہ تم مجنو ہو کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی اکلیں انہیں ایسی باتیں بنانے کا کہتی ہیں یا در حقیقت یہ دشمنی میں حج سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لاننا ہی نہیں چاہتے اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام تو بنا کے لائیں یہ جو چالنج ہے یہ جو چالنج ہے کہ قرآن جیسا ہے کلام بنا کے لاؤ یہ قرآن میں پانچ دفعہ اللہ سبحانہ تعالی نے کی ہے چار دفعہ مکی صورتوں میں اور ایک دفعہ مدنی صورت میں سورہ بکرا میں ترتیب کے حوالے سے تو یہ چالنج قرآن میں اب آخری دفعہ آیا ہے لیکن نزولی اعتبار سے یہ چالنج پہلی دفعہ تھا سب سے پہلی دفعہ یہ اللہ نے اس آیت میں سورہ تور میں یہ چالنج کیا تھا یہ نزولی طور پر سب سے پہلے آیا ہے لیکن قرآن کی ترتیب میں یہ آخری ہے سورہ بکرا میں جو چالنج ہے وہ نزولی اعتبار سے سب سے آخر میں آیا تھا لیکن ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا ہے چودہ سالوں سے یہ چالنج موجود ہے لیکن آج تک قرآن جیسی کوئی آیت نہ بنا سکا ہے اور نہ بنا سکے گا یہ اللہ کا کلام ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر بلکل وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر اور عرب کے لوگ تو سمجھتے تھے اس کی حقانیت کو اور اس کے اس کلام کی صفات کو وہ ایک بہت بڑا شائع تھا نا جب سورہ کوسر نازل ہوئی تھی تو اس نے پوری سورہ کوسر پڑھی اور اینڈ میں اس نے کیا کہا مَا حَذَا قَلَامُ الْبَشْرِ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود بھی پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کی اصل بات ہے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انی کا حکم چلتا ہے کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے چڑھ کر یہ عالمِ بالا کی سنگن لیتے ہیں ان میں سے جس نے سنگن لیے وہ لائے کوئی کھولی دلیل کیا اللہ کے لیے تو بیٹی ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں کیا تم ان سے کوئی عجر مانگتے ہو کہ زبردستی کی پڑیوی چٹی کے بوش تلے دبے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی پڑے گی کیا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود رکھتے ہیں اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑتے چلے آ رہے ہیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مہر گرائے جائیں گے جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو آئے گا اس وقت کے آنے سے پہلے یہ ظالم اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے قذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں تو پھر کیا کرو اپنے رب کا فیصلہ آنے تک سبر کرو تم ہماری نگاہ میں ہو اور جب تم اٹھو تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو رات کو بھی اس کی تسبیح کرو ستارے جب پلٹنے ہیں اس وقت بھی یہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم اٹھو تو اس کی تسبیح کرو تو مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دے دیا جاتا تھا تو پھر وہ تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے حوالے سے مختلف جگہوں پر اٹھتے وقت آپ نے تسبیح کا طریقہ اختیار کی اور مسنون دعائیں تسبیح کے لیے ہمارے لئے بھی سنت کی شکل میں قائم کی مثلا سوکے اٹھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ کا کلمہ تسبیح کا کھانے سے اٹھتے وقت پھر وہ کھانا کھانے کی دعا اس میں بھی کھانے کی دعا میں اللہ کی تسبیح اسی طرح جب آپ کسی سواری پر بیٹھنے کے لیے اٹھتے تھے تب بھی آپ اللہ کی حمد و سنہ اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کی کبریائی کا بیان کرتے تھے پھر جب آپ خطبہ اشاعت کرتے تھے قرآن حدیث کی تعلیم کی محفل کے لیے اٹھتے تھے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور ہم بھی کلاس سے پہلے نحمد ہو و نسلی اللہ رسولی ہل کریم یا اللہ کی کوئی اور تسبیحات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پھر قرآن کی تعلیم کی نشستوں یا ذکر کی محفلوں میں اٹھنے سے پہلے ان کو برخواست کرنے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعائیں ہیں پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اٹھتے وقت بھی تسبیح ہے سمی اللہ قلی من حمدہ ربنا و لکا الحمد حمدن قصیرن طیبن مبارکن فی اور یہ تو کتی پیاری سی تسبیح لوگ تو چھوٹا سا حصہ ادا کر کے ختم کر دیتے ہیں سمی اللہ قلی من حمدہ ربنا و لکا الحمد یہاں تک کہہ کے ختم کر دیتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے اللہ نے میری تسبیح سن لی اللہ نے میری حمد و سنہ سن لی اور اللہ تیرے لئے تعریف ہے تعریف کیا ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں تعریف کیا ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں اور یہ جو آگے والا کلمات ہیں حمدن قصیرن اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے سلام پھینے کے بعد پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کسیر تعداد فرشتوں کی ان کلمات کے عجر لکھنے کے لئے لپک رہی تھی تو لہٰذا اٹھو رکو سے اٹھو سجود سے اٹھو تو اس وقت تمام موقعوں پر تسبیح کا تذکرہ یہاں پہ بتایا جا رہے اور پھر یہ کہ جب تم تسبیح کرو رات کو سوتے وقت بھی یہ ساری دعائیں ہیں اور صبح کے وقت میں بھی تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے پھر اس آیت کے حوالے سے ہم سب کے لئے مختلف موقعوں کے لئے مسنون دعائیں رکھ دی ہیں تاکہ ان تمام موقعوں پر ہم تسبیح کرنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ذاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو سبی کو دین کے مددگار بہترین ازواج عطا فرما دیں صدق اللہ العظیم سورہ النجم مکی صورت ہے تین رکوات سکسٹی ٹو آیات ترتیب کے اعتبار سے ففٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے کہ ون نجم اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھائی ہے اس حوالے سے اس کا نام اور زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی متفق ان علیہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اول سورت سب سے پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل کی گئی تھی وہ کونسی تھی وہ سورہ نجم تھی یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل کی گئی تھی اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام خانہ کعبہ کے سہن میں متاف میں تھے اور آپ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے اڑگر کچھ صحابہ اکرام بھی تھے اور مشرقین مکہ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی اس میں سردار بھی تھے اس میں رہوسائے مکہ بھی تھے آپ نے جب سورہ نجم کا سلسلہ شروع کیا بہت چھوٹی چھوٹی آیات اور بڑی ایفیکٹیو اور بہت پور تاثیر سا کلام ہے سورہ نجم کا آپ نے سورہ نجم کا تلاوت کا سلسلہ جب شروع کیا تو وہ سارے کا سارا مجمع جو ہے وہ دم بخود جسے کہتے ہیں سپیل باؤنڈ آپ کی تلاوت سن رہے تھے اور جب آیت سجدہ آئی آپ سجدے کیلئے جھکے تو کیا ہوا یہ سارے کے سارے مشرقین ایسے جیسے مسہور نہیں ہو گئے وہے تھے ایسے جیسے مسمرائیس نہیں تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھتے وہ بھی سب سجدے میں چلے گئے اور سب کے سب نے سجدہ کیا بڑے بڑے سرداروں نے بڑے بڑے رئیسوں نے بھی سجدہ کر لیا صرف ہمیں پتہ چلتا ہے امیہ بن خلف یہ رہ گیا تھا بڑا ہی زدی اور ڈھیٹ تھا اور اس نے بھی پتہ کیا کیا اس نے دیکھا جب سارے سردار آنے قریش نے قید کر لیا اور میں صرف رہ گیا ہوں تو اس نے بھی زمین سے مٹی اٹھا کے نے اپنی پیشانی پہ لگائی اس نے کہا کہ نہیں میں نے بھی سجدہ کیا تھا اور پھر جب یہ ایک بات عرف عام میں پھیل گئی کہ یہ لوگ مشکین مکہ بھی سب سجدہ ریز ہو گئے اور جھک گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت اور تلاوت پر تو یہ جب خبر پھیل گئی کہ وہ بھی گویا دائرہ اسلام میں اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا تو اس سے پہلے وہ حجرت حبشہ ہو چکی تھی تو ان میں بہت سے لوگ حبشہ سے واپس بھی آ گئے یہ تو اپنا ایمان بچانے کیلئے گئے تھے نا واپس آئے لیکن پھر وہی زد کی زد مشکین مکہ نے کہا کہ ہم ہم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کے رب کے آگے کہاں جھکے تھے ہم تو صرف اس لیے سجدہ ریز ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دیویوں کا لات کا منات کا عزہ کا نام لیا تھا اور ہمارا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہے حالکہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں آیا آئے گی لات اور منات کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے آگے سجدہ نہیں تھا لیکن بہرال انہوں نے پھر جواز کی اور انہوں نے کٹھوشتی کی اور وہی اپنے تقبر اور زد پر جمع اور ڈٹے رہے تو یہ وہ سارا واقعہ انشاءاللہ ہم اس کے کلام کوئی سوالے سے پڑھیں گے کہ پتا چلے کہ کیسا اس کا ایک سہر کا انداز تھا جس نے مشکین مکہ کو بھی سجدے پر مائل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم اعتارے کہ جب وہ غروب ہو گیا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بیکا یہ طرح آزاد تھے نا آپ پر وہ اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم کی آیت نمبر تین اور چار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے اور آپ کے عمل کا ذریعہ وحی اللہ ہی کو بتایا جا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَخْيُنْ يُوْخَا فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کی گفتار آپ کی بات چیت آپ کے عمل اپنی مرضی سے نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی رضا سے اپنی خواہشتیں نہیں بولتے آپ کے بولنے کے پیچھے وحی اللہ ہی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے یہ بات میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں لیکن اگر دہرا لیجئے وحی ایک تو وہ وحی تھی جو آپ کے قلب مبارک میں حفظ کروا دی جاتی تھی یہ وہ وحی ہے جو قرآن کی آیات کی وحی ہے اسے وحی مطلو یا وحی مطلو کہا جاتا ہے جس کو قرآن میں میں اور آپ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ وہی وحی جو مطلو وحی نازل ہوتی تھی اس کی وضاقت اس کی تشریح اور توضیح حضرت جبرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحی کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے تھے یہ وحی جو وحی مطلو کی تشریح اور توضیح کے لیے آتی تھی یہ ہم تک ڈائریکلی قرآن کی آیات کی شکل میں نہیں پہنچی اسے وحی غیر مطلو کہا جاتا ہے یا وحی خفی کہا جاتا ہے یہ ظاہر نہیں ہوئی یہ چھپی بھی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وحی کے الفاظ آتے تھے یہ وحی غیر مطلو یا وحی خفی ہم تک کیسے پہنچی آپ نے بول کر خدیث کے ذریعے یا آپ نے عمل کر کے سنت کے ذریعے ہم تک یہ وحی غیر مطلو یا وحی خفی پہنچائے گویا یہ بات ذہنشین کر لیجئے اچھی طرح حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے اللہ نے اپنے وحی اور اپنے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اس لیے حدیث بھی محفوظ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ ہے اور پھر ذرا یہ بھی تو سوچئے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رب جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس نے نمونہ قرآن کی حفاظت کو چھوڑ دیا وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ قرآن تھے ان کی حدیث بھی محفوظ ہے ان کی سنت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اللہ ہمیں موت رزین حدیث اور منکرین حدیث کو یہ جواب دے کر ان کو قائل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ وحی کے نازل کی جانے کی قیفیت اور وہ ملاقات حضرت جبرائیل کی اس کا تذکرہ دو موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ایک فترہ تل وحی کا پیریڈ جب کچھ دیر کی لئے وحی روک دی گئی تھی بلکل ابتدائی پیریڈ آف وحی میں اس کے بعد حضرت جبرائیل اللہ سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا آسمان پر ایک ملاقاتوں کا اور اس دیدار کا تذکرہ اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زبردست قوت والے نے کون ہے جبرائیل علیہ وسلم ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں زبردست قوت والے نے تعلیم دیا جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آکھ کھڑا ہوا جب وہ بالائی افق پر تھا پھر قریب آیا پھر معلق ہوا یہاں تک دو قمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا تب اس نے اللہ کے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وقی پہنچائی جو وقی بھی اسے پہنچانی تھی نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس نے جھوٹ نہیں ملایا اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے اس نے آنکھوں سے دیکھا تھا پھر ایک دوسری مرتبہ اس نے صدرت المنتحہ کے پاس دیکھا جس کے پاس جنت الماوہ ہے اس وقت صدر پر چھا رہا تھا نگاہ نہ چندیائی نہ حج سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں شبہ محراج پر حضرت جبرائیل کو دیکھنا اور شبہ محراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ محراج پر اللہ سبحانہ تعالی یہ ان کے نور کی تجلی نہیں اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھا آیات القبرہ کو دیکھا گیا اللہ کی بڑی نشانیوں کو دیکھا گیا یہ وہی تصدیق ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بھی پوچھا گیا تھا کہ شبہ محراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالی کو دیکھا تھا تو حضرت عائشہ نے فرما تھا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہ دی اور انہوں نے یہ آیت بڑی سورہ نجم کی اور فرما کہ نہیں انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ آتا جن جہنم یہ سب مشاہدات کرائے گئے تھے اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس تیس دیوی منات کی حقیقت ور غور کیا مجھے بتائیں یہاں پر کوئی سجدے کا تصور آ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں ان کی صفات کو مان رہے ہیں بہتی کوئی ہم نہ رشت وائز نہ من شرور انفس نہ اللہ ہم نفس کی غلامی سے بچالے نفس کے شر سے بچالے حالانکہ ان کے رب کی طرف ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے انسان جو کچھ چاہے اس کے لئے وہی حق ہے دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے زمین آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں ان کے سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے خط میں اس کی اجازت نہ دے جس کی لئے وہ کوئی ارزدار سننا چاہے اور اس کو پسند بھی کرے بتایا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن سفارش کون کرے گا کب کرے گا کس کی کرے گا کس ماملے میں کرے گا کس حد کی کرے یہ کی ہے یہ اللہ کے حکم اور مرضی سے ہوگا مگر جو لوگو آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے معصوم کرتے حالانکہ اس معاملے میں کوئی علم نہیں وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا پس جو شخص ہمارے ذکر سے مو مو پھیرتا ہے اور دنیا کے سواج جسے کچھ اور مطلوب ہی نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزہ سے نواز دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کی جو بڑے گناہ ہو اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں اللہ یہ کہ قصور ان سے سرزد ہو جائے یہاں پر کہا جا رہے کہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے لیکن ایک دفعہ اگر پھر دورا دوں تاکہ یہ چیز ذہن نشین ہو جائے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک پوری کی پوری کبیرہ گناہوں کی فہرست ہمارے پاس ہو اور تب ہمیں پتا چلے کہ کبیرہ گناہ کون سے کبیرہ گناہ لیبل کرنے کے لیے ایک بسک ورکنگ ڈیفینیشن ضروری ہے کوئی بھی قرآن اور قدیس میں کسی بھی عمل کے لیے جب پانچ باتیں کہہ دی جاتی ہے یعنی ان پانچوں میں سے کوئی ایک بات کہہ دی جاتی ہے تو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے مثلا اگر ہم دیکھیں اگر کسی چیز کے لیے حرام کے الفاظ آجائیں کسی چیز کے لیے حدود اللہ کے الفاظ آجائیں کسی گناہ کے کام کے لیے لانت کے الفاظ آجائیں قرآن میں آئیں یا حدیث کے حرام کے حدود اللہ کے لانت کے جخنم کی وعید حدیث اور قرآن میں چاروں میں سے کو یہ کہا جائے یا پانچمہ کسی کام کے کرنے والے کے لیے اگر اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں یہ ہمیں بتا دیا کہ اس کام کے کرنے والے کو اللہ نہ اس سے بات کرے گا نہ دیکھے گا نہ گناہوں سے اس کو پاک کرے گا لا یقلم ہم اللہ ولا یزکیہم یہ اگر الفاظ آگے قرآن یا حدیث میں تو وہ بھی کبیرہ کناہ اور آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کے علاوہ باقی تو صغیرہ ہیں لیکن اگر صغیرہ کو بھی زد اور ڈھٹائی کے ساتھ انسان پورے تقبر کے ساتھ جانتے بوجھتے کرتا رہے عادی بن کے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے اور رب کو رازی کرنے کا طریقہ سیکھنے کی توفیق اطاف فرما بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت ورسی ہے وہ تو تمہیں اس وقت سے خوب بھی جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں بھی جنین تھے بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کیا کرو وہی جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے تم نے اس شخص کو دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا ہمیں بتاتے ہیں مفسرین کے یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے جس میں وفا کا حق ادا کیا تھا یہ کیا بات نہیں پہنچی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قرآن میں بہت دفعی آئے تھا یہ لا تاظر و عزرتن وزرہ اخرہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ حقیقت ہے ارے دنیا کی زندگی میں کون دوسرے کا بوجھ اٹھاتا ہے کیا دنیا میں کوئی بوجھ بانٹا ہے کوئی غم کا بوجھ تک تو بانٹا نہیں اپنی امہ اپنی پیاری لادلی امہ یا سانس کا وزن بڑھ جاتے اور وہ بیڈ ریڈن ہو جاتی اس کو دو دفعہ اٹھانا بٹھانا پڑ جاتے تو بچے جو ہیں وہ رونے پیٹنے لگتے اور کہتے لگتے ہیں دو من کی لاش کو کون اٹھائے دنیا میں تو دنیا میں تو کوئی بوجھ اٹھاتا نہیں ارے اپنے جسم کے گھٹنے بزن بڑھ جاتے تو اپنے گھٹنے اپنا بزن اٹھانے سے جواب دے دیتے انکار کر دیتے کون بانٹا پھرتا ہے بوجھ قیامت کے دن تو وہ بوجھ بھی گناہوں کا بوجھ ہوگا گناہوں کا بوجھ ہوگا گندہ بدبودار بوجھ کون بانٹے گا اور پھر یہ بوجھ جس کے پاس ہے اس کے گناہوں کا پلڑا جھگ گیا تو جگنوں میں کوئی نہیں اٹھائے گا اپنے اپنے بوجھ اٹھانے ہوں گے کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا یاد رکھئے کہ قیامت کے دن گناہوں کو جسم اور وزن مل جائے گا روز اس کو رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کرے سوچ لیا کرے کہ آج میں نے وہ جو بڑی سی ایک زمبیل ہے نا پھیلا ہے عمال نامے کا آج میں نے اس میں گناہوں کے کتنے پتھر ڈالے کتنے صغیرہ چھوٹے اور کتنے قبیرہ بڑے پتھر ڈالے آج کئی روز رات کو سوچ لیا کریں کہ آج ہی میں نے جتنے پتھر ڈالے میں آج اپنے ان کمزور کندوں پہ اٹھانے کی طاقت رکھتی ہوں پھر ہفتے کے بعد ویکنڈ پہ ذرا فرصہ سے بیٹھا کریں کہ اس ہفتے میں میں نے اس زمبیل کے اندر جتنے گناہ ڈالے میرے کندوں میں ان بوجھوں کو اٹھانے کی کسر طاقت ہے ایک ہزار سال میدانے خشن میں نے ان بوجھوں کو اٹھا کے اپنے کندے پر پھرنا ہے میرے پاس طاقت ہے اس لیے روز رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کا محاسبہ کیا کریں اپنے دل کا محاسبہ کیا کریں حدیث کے الفاظ ہے نا کہ سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے سن رکھو وہ دل ہے روز رات کو سوتے وقتیں اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کیا کریں اپنے دل کا محاسبہ کیا کریں کڑا بے لاغ محاسبہ کیا کریں اپنے آپ کو کوئی جھول اور لاغ لپٹ مد دیا کریں اور اپنے دل کے اندر کچھ گندے جذبات تکبر تو نہیں آیا تھا آج میرے دل میں اپنے اپنے سے کسی کو لک ڈاؤن کر کے حکیر یا اپنے آپ کو وان اپ سمجھ کے سپیریورٹی کامپلیکس یا تکبر کا شکار تو نہیں ہوئی تھی آج میں کسی سے جیلس یا حسد کا شکار تو نہیں ہو گئی تھی آج میں نے کسی سے کڑوے کسیلے جذبات کینہ بغض نفرت قدورتے تو اپنے دل میں نہیں پال لیں تھی اور آج میں نے کہیں وہ لسٹ آف منی اور وہ مال کے گندے ریلیٹڈ جذبات حرس حوث تمہ لالچ بخل جیسے گندے جذبات تو نہیں میرے دل میں گرو کرتے رہتے اور پھر میں نے حرام چیزوں کی خواہشیں اور تمنائیں اور آرزویں تو اپنے دل میں آج نہیں پال لیں روز اپنے دل کا محاسبہ کیا کریں اور پھر رو کے ندامت سے ان گناہوں کے دھبوں کو دھو کے استغوار کر کے اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر کے اللہ سے اصلاح کی مدد مانگ کے روز رات کو سویا کریں تاکہ آج کا عمال نامہ صاف ہو جائے اور میرا دن میرے گزرے وے دن سے بہتر ہو جائے اور یہ کامیابی کا نسخہ ہم سب کی زندگی میں رائچ ہو جائے اللہمہ حاسبنا حسابی یسیرہ اور وہ جو کہتے ہیں نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے اور حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَاسَا اور یہ کہ کسی انسان کے لئے وہ نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہر ایک کو وہ ہی ملے گا جو اس نے کیا ہر ایک کو وہ ہی انجام ملے گا وہ ہی سزا اور جزا بھگتنی پڑے گی وہ ہی انعامات ملیں گے جو اس نے خود کیا اپنا اپنا قصب اپنے اپنے خاتھوں کی کمائی صورہ بکرہ میں بھی آتا ہے بارہا قرآن میں بھی آتا ہے لَهَا مَا قَصَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَصَبَتْ کوئی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا کسی قریبی سے قریبی رشدار کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کیا بچ گئی تھی دنیا کے عذاب سے حضرت نو علیہ السلام جیسے اولوالعظم نبی نے کیا اپنے بیٹے کو عذاب دنیا کے عذاب سے بچا لیا تھا کیا آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے آپ نے اپنی پوپی کو کہہ دیا صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی اپنے آپ کو جہنم کی آگ آگ سے بچا لوں میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا یا فاطمہ انقضی نفس کی من النار فانی لاملقو من اللہ کی شیعہ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کیلئے کچھ کر لو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا سوائے کہ تمہیں متنبع کر سکتا ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے کیا اور پھر ویسے اس آیت سے عیسال سواب کا تصور بھی سمجھاتے ہیں عیسال سواب کا یہ نیکیوں کا ایک سے دوسرے کا منتقل ہونا قرآن کی یہ آیت بھی اور قرآن حدیث کے حوالے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسال سواب کے حوالے سے جسمانی عبادات ایک سے دوسرے تک منتقل نقی ہوگی وہ جسمانی عبادات چاہے نوافل ہیں کچھ ذکر ہے کچھ تسبیحات ہیں قرآن کی تلاوت ہیں جسمانی علابات چکہ ہیں وہ ایک دوسرے سے عبادات ایک دوسرے تک منتقل نہیں ہوں گی ہاں مالی عبادت وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکاة ہے کوئی بھی جسمانی عبادت ہے اور ویسے بھی جیسے خج کے اندر جسمانی مالی دونوں کامپننٹس ہیں حج بدل کا بھی تصور ہے لیکن مالی عبادت تو ایک دوسرے تک منتقل ہوتی ہیں جسمانی عبادت کا ایک دوسرے تک منتقل ہونے کا تصور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے لیے سب سے بڑھ کے جو نعمت چیز تک ایک فوج شدگان تک منتقل ہوتی ہے وہ بخشش کی دعا ہے اللہم مغفر لہم ورحم ہم وعافہم اللہ سبحانہ تعالی ہمارے فوج شدگان پر رحم فرما اللہ ان پر رحم فرما اللہ ان کو آفیت میں اپنے کرم میں رکھ اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے اللہ ان کے درجات بلند فرما کہ ان کو اپنی سوالحین کی صفت میں شامل فرما دے اور یہ کہ اس کی صحیح ان قریب دیکھی بھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی بھی جائے گی اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے اور یہ کہ اسی نے ہسایا اسی نے رولایا اور یہ کہ اسی نے موت دی اسی نے زندگی بخشی اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بھون سے جب وہ ٹپکائی جاتی اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ اور یہ کہ اسی نے غنی کیا جائے داد بخشی اور یہ کہ وہی شہرہ کا رب بھی ہے اور اسی نے آدھ اولا کو حلاک کیا سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں کوئی باقی بھی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نو کو بھی تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخ ظالم اور سرکش اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو بھی اٹھا پھینکا پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا پس مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تو شک کرے گا یہ تنبیہ ہے پہلے آئیوی تنبیہات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تاجب کرتے ہو ہستے ہو روتے نہیں ہو گاہ بجا کے ٹال دیتے ہو جھک جاؤ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ یہ آیت سجدہ ہے اس پر تمام مشکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے آیت سجدہ یہ پہلی آیت سجدہ ہے جو نزولی اعتبار سے نازل ہوئی تھی اور آیت سجدہ کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کی آیت سجدہ پر اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو اسے چاہئے کہ اس آیت کو نہ پڑے گویا حدیث کی تاقید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے ان آیات پر سجدہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقتہ ہے آیت سجدہ کا طریقہ بلکل سیدھا سادھا سہے تقبیر کہی جاتی ہے اگر قرآن کی تلاوت کے دوران وہ آ جاتی ہے تو اس میں تقبیر کہی جاتی ہے تقبیر کے بعد نہ قیام ہے نہ رکوع ہے سیدھا سجدہ میں جانے کے بعد کیونکہ ہم یہ کر سنت کے اتباع میں رہے ہیں تو پھر وہی دعا پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے دعا سجدہ وجی علی اللہ زی یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ کے نزدیک سلام پھیرنے کا تصور ہے اور کچھ کے نزدیک اس میں اختلاف بہرحال یہ سجدہ تلاوت جو ہے اس کا فوری ہونا ہمیشہ زیادہ پسندیدہ اور افصل ہے اگر فوری کرنے کے وجہ اس حالت میں ہے کہ باوضو نہیں ہے بغیر قبلے کے اور بغیر وضو کے بھی اس کو فوری کر لینا زیادہ پسندیدہ ہے اور وہ افصل ہوگا بہرحال اگر قبلے کا تعین اور وضو کے ساتھ فوری کیا گیا تو اس کا عجر اور اس کی فضیلت زیادہ ہوگی اور یہ جو بساوقات لوگ تکمیل قرآن کے موقع پر سب سجدہ جمع کر کے کرتے ہیں یہ بھی حدیث سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے جب جہاں آتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اسی وقت جھک جو تو سپونٹینیسٹی اسی وقت جھکنا اصل طریقہ ہے مسلم اور مومن کے لیے تو جب آیت سجدہ آتی ہے اس وقت فوری سجدہ اور ہاں اگر ایک نشست میں وہ آیت جیس سے حفظ کے لیے یا تعلیم کی محفل میں سمجھانے کے لیے اگر بار بار آتی جاتی ہے تو اس موقع پر ایک ہی دفعہ سجدہ واجب ہوگا صدقاللہ العظیم سورہ القمر مکی صورت تین رکوات ففٹی فائیو آیات اور ترتیب کے اعتبار سے ففٹی فورت نمبر پر آنے والی صورت ہے نام پہلی ہی آیت میں اللہ نے جان کے پھٹ جانے کا تذکرہ کیا تو اس حوالے سے اس کا نام ہے اور زمانہ نزول اگر ہم دیکھیں تو شک کمر کا واقعہ نبوت میں ہجرت سے پانچ سال پہلے ہوا تو ہجرت سے پانچ سال پہلے شک کمر کا واقعہ ہوا تو یہ وہی پیریڈ ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اس صورت کو نماز عید میں پڑھنا آپ کا سنت سے ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت ساعت وانشق القمر قیامت کی گھڑی وہ ساعت کونسی ساعت قریب آ لگی قیامت کی گھڑی قریب آ لگی اور چاند پھٹ گیا گویا علامات قیامت میں سے ایک قیامت ایک علامت جو ہے وہ چاند کہ جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت کی نشان دخی فرمائی ہیں ان میں سے بھی ایسا ہی آپ کو بتائے کہ علامات قیامت جو ہیں وہ چھوٹی علامات علامات سغرہ اور بڑی علامات علامات قبرہ تو جو علامات سغرہ ہیں ان میں سے دو علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی مرونما ہو گئیں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت یعنی میرا مبوس کیا جانا اور قیامت یوں ہیں آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے دکھایا اور پھر یہ چاند کا پھٹنا جو خیات طیبہ نبوت میں حجرت سے پانچ سال پہلے ہوا یہ بھی علامات سغرہ میں سے ایک ہے یہ دو علامات آپ کی خیات طیبہ میں رونما ہو گئی اس کے بعد باقی کا سلسلہ جاری ہے اور اب علامات سغرہ سب رونما ہو چکی شک کمر کا واقعہ کچھ ایسی کیفیت میں ہوا کہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر منہ کے میدان میں تشریف فرماتے آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی اور صحابہ کرام بھی تھے اور ذرا پرے ہٹ کے کچھ مشرقین مکہ کا ایک گروہ بھی موجود تھا جس میں بڑے بڑے ان کے کچھ سردار بھی موجود تھے کہ ایک دم سے منہ کے میدان میں کھلے میدان میں سب نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ چاند جو افق پر آسمان پر چمک رہا تھا ایک دم سے وہ پھٹ کے دو ٹکڑے ہوا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف ہوا آپ نے اشارہ کر کے آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ دیکھو اللہ کی نشانی اور پھر اللہ کی حکم سے وہ چاند جو ہے وہ واپس پھر مل کے ویسا ہی برابر ہو گیا یہ موجزہ دیکھا اور مشرقین مکہ نے بھی دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے بھی دیکھا لیکن اسی واقعے کو کچھ تفاصیر میں مختلف انداز سے بھی بیان کیا جاتا ہے اور وہ کچھ اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ مشرقین مکہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزے کا مطالبہ کرتے تھے اور موجزے کا مطالبہ کرنے کے حوالے سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موجزہ اللہ کی طرف سے دیا گیا آپ نے چاند کی طرف اشارہ کی اور آپ کے اشارے کی وجہ سے چاند پھٹا اور پھر مل گیا ایسا معاملہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے چاند کا پھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزانہ انگلی کے اشارے سے حدیث سے ثابت نہیں ہے چاند پھٹا تھا اللہ کے خکم سے اللہ کی نشانی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موجزے کی نشانی کی علامت کے طور پر بعد نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اس نشانی کی علامت ظاہر کی تھی بہرحال چاند پھٹا تھا اور مل گیا تھا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ مشکین مکہ نے دیکھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا بلکہ انہوں نے الٹی کٹھ جتی کے طور پر یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ ہمیں سخر ہمیں تو جادو کر دیا تھا ہماری نگاہوں پر کچھ نگاہ بندی اور ہمیں نگاہوں کو مسہور کر دیا تھا اور ہمیں یہ سب کچھ دکھایا تھا حالانکہ دور دراز کے علاقوں اور دور کے قبیلوں والے لوگوں اور دوسری علاقوں کے رہنے والے لوگوں نے بھی اسی مشاہدے کا تذکرہ کیا اور ریکنفرم کیا کہ انہوں نے بھی کئی کئی میل دور انہوں نے بھی اپنی بستیوں کے اندر چاند کا پھٹنا دیکھا اب جو لوکل اپنے پاس اس وقت لوگ بیٹھے تھے ان کی تو نگاہ بندی ہو سکتی ہے اور ان کی نگاہوں کو تو مسہور کیا جا سکتا ہے دوسرے قبیلے کے دور علاقوں کو تو نہیں مسہور کیا جا سکتا انہوں نے ریکنفرم بھی کیا کہ ہم نے بھی ایسا دیکھا لیکن جو زد اور ڈھٹائی پر طلا ہوتا ہے نا وہ نہیں مان کے دیتا اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود بھی رب کعبہ کو جاننے والے اسے اللہ بڑا کہنے والے بھی تین سو ساٹھ برت بنانے والے یہ شرک ہے یہ ایسے آنکھوں کا پردہ کانوں کی ڈاٹ اور دلوں کا کفل بن جاتا ہے یہ ایمان نہیں لائے تھے یہ سورہ کمر کے پیچھے وہ ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گی کہ کیسے جو ہمارے مشرق آج کے دور میں بھی ہیں وہ کیسے اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف ریسرچ کرتے ہیں اور وہ ریسرچ انہی کے خلاف الٹی پڑ جاتی ہے کارڈیف یونیورسٹی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بریٹس ٹوڈنٹ تھا اور وہ مسلمان کسی بچے کے ساتھ ملتا جلتا تھا اس نے مسلمان اس بچے کو کہا کہ مجھے تم اپنا کلام اللہ کا قرآن تو مجھے دو تو اس نے اس کو جب قرآن دیا اور اس نے کھولا تو اس نے سورہ کمر پڑھی اور سورہ کمر میں چاند کے پھٹنے کا تذکرہ پڑا تو اس نے پھر اپنے جو یونیورسٹی کے اندر جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان سے کہا کہ اس پر تحقیق کی جائے پھر کارڈیف یونیورسٹی کے لوگوں نے اس چاند کے اوپر بہت سا پیسہ جسے کہتے ہیں نا پانی کی طرح بہا کہ قرآن کی اس آیت کی حقانیت کو جھوٹا ثابت کرنے کیلئے تحقیق کی لیکن جب انہوں نے چاند کی سطح اور چاند کے پورے کے پوری زمین اور قرآن چاند کے اوپر انہوں نے تحقیق کی تو یہ آیت ریکنفرم ہو گئی کہ واقعی علامات چاند کی سطح کی یہ بتاتی ہے کہ چاند پھٹا تھا اگر آپ زمین کو دیکھیں تو زمین کے اندر لیئرز ہیں باہر اس کی لیئر جو ہے وہ اس کی سرفس ہے پھر اس کے بعد منٹل ہے اور پھر اس کا کور ہے ایسے ہی نا ہماری باہر کی سطح ہے جو مٹی کی ہے پھر منٹل ہے پھر کور ہے تو یہ مختلف سطح ہیں لیکن یہ ساری سرکل کی شکل میں اور گول ہیں لیکن چاند کی سطح کے بارے میں جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو یہ پتا چلا کہ چاند کی یہ جو لیئرز ہیں ساری اس کی زمین کی وہ سرکل کی شکل میں نہیں ہے وہ ڈی شیپ ہے اور ڈی شیپ محض اس لیے کہ وہ پھٹا اور پھٹنے کے بعد جب ملا تو وہ سیمی سرکل اور ڈی شیپ کی شکل میں موجود ہے ان کی تحقیق نے اس بات کی تصدیق کی اور ان میں سے بہت سے ایمان بھی لے آئے قرآن کی اس آیت پر قیامت کی گھڑی آ گئی چاند پھٹ گیا مگر ان لوگوں کا حال ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں یہ مو موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دی اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہر معاملے کو آخر کاریک انجام پر پہنچنا ہے ان لوگوں کے سامنے پشتی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کیلئے کافی سامانے عبرت ہے ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بردرجہ اتم پورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگری نہیں ہوتی پس ان سے رخ پھیر لو جس روز پکارنے والا ایک سخت ناغوار چیز کی طرف پکارے گا لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی کبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکریوی ٹڈیاں ہیں پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے ہازا یومن عسر کافر کے لئے تو میدانِ قشر بہت بھاری ہے مومن کے لئے کتنا ہے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لئے میدانِ قشر صرف اتنا جتنا فرض نماز کا وقت ہے اور مومن کو صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی ہلکی سکھاسی زکام اور بخار کی یہ دن تو بڑائی کٹھن ہے ان سے پہلے اللہ کا طریقہ نے کبھی کائنات کی نشانیاں کبھی ماضی کی قصے کبھی مستقبل کی رودانیں ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم چھٹلا چکی انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا دیوانا اور وہ پوری طرح سے جھڑکا گیا آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا میں مغلوب ہو چکا ہوں ان سے انتقام لے تب ہم نے موسطہ دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیئے زمین کو پھار کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کیلئے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا انہوں علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلو مالی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی اس کشتی کو تو ہم نے ایک نشانی بنا کے چھوڑ دیا پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ربنا اننا آمننا فاغفر لنا زنوبنا وکنا عذاب النار دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیحات ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آدھ نے انکار کیا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیحات ہم نے ایک پہم نخوصت کے دن دن منحوس نہیں تھا ان کے عمل منحوس تھے ان کی وجہ سے سخت نوطفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکڑے وے کھجور کے تنے ہو پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیحات ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اللہم جالنا منہم اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والوں میں بنا دے سمود نے تنبیحات کا انکار کیا جھٹلایا کہنے لگے ایک اکیلہ آدمی جو ہمی میں سے ہے کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں گے اس کا اتباع قبول کریں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم بہگ گئے اور ہماری اکل ماری گئی کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا تھا نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے ہم نے اپنے پیغمبر سے کل کہا کل ہی نے معلوم ہوا چاہتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے ہم اونٹنی کو ان کے لئے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے ان کو جتا دے کہ پانی ان کی اور ان کی اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا آخرکار ان لوگوں کے ایک آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا لیا کون تھا قدار بن صالف اور اونٹنی کو مار ڈالا پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنپیہات ہم نے اس پر بس ایک دھماک کا چھوڑا اور وہ باڑے والی روندیوی باڑ کی بھس کی طرح ہو کر رہ گئے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا لوت کی قوم نے تنبیہات کا انکار کر دیا ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا ان پر بھیج دی صرف لوت کے گھر والے اسے محفوظ رہے ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کے نکال دیا یہ جزا دیتے ہیں ہمارے اس شخص کو جو شکر گزار اللہم جعلنی سبورا ہوا جعلنی شکورا لوت نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے پھر انہوں نے اس سے اپنے میمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں مون دی چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ صبح صویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا چکھو مزہ میرے عذاب کو اور میری تنبیہات کا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیحت قبول کرنے والا بنا دے آل فیرون کے پاس بھی تنبیہات آئیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کا انکار کر دیا انکار کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے کیا تمہارے یہ کچھ کفار ایسے بتانے کے بعد نہ اب مشرقین مکہ کو جھنجوڑا جار کیا تمہارے یہ کفار ان لوگوں سے کچھ بہتر ہے یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہے یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں کہ اپنا بچاؤ کر لیں گے ان قریب یہ جتھا کون مشرقین مکہ اور یہ سب پیٹھائر کر بھاگتے نظر آئیں گے اتنے ابتدائی مکہ کے دور میں مشرقین مکہ کی ناکامی اور مسلمانوں کی فتح کی خوشکبری یہ اللہ عالم الغائب ہے بلکہ ان سے نمٹنے کیلئے سلوادے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلقصات ہے یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہے ان کی اکل ماری گئی ہے جس روز یہ مو کے بلاگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ ہم نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر دی ہے اور ہمارا حکم بس یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے تم جیسے بہت سو کو ہم حلاک کر چکے ہیں پھر ہے کوئی نصیخت قبول کرنے والا جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے ہر چھوٹی بڑی کتاب میں لکھا ہے نافرمانی سے بچنے والے کون ان المتقینہ تقوی 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 جنت کے قصول کے لئے تقوی کتنا پسند ہے وہ دو قطرے جو اللہ کو بہت محبوب ہے خوف خدا سے بینے والا مومن کا آنسو کا قطرہ اور شہید کے خون کا قطرہ کتنا پسند ہے اللہ کو خوف خدا سے رونا کہ وہ خوف خدا سے بینے والا آنسو کا قطرہ جب کسی چہرے کو چھو جاتا ہے اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو تو وہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جب مومن کے رونگٹے خوف خدا سے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ہمیں حدیث بتاتی ہے بلا حساب داخل ہونے والے آسان حساب کے مستحق ہونے والے اللہ کے عرش کے سائے میں جمع کیے جانے والے سب لوگ وہ ہوں گے کون سے ہیں جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو ریاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے ہیں یہ تقویٰ ہے جو اللہ کی جنت کے خصول کا ذریعہ ہے نافرمانی سے بچنے والے تقویٰ کرنے والے باغوں میں نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑی زی اقتدار بادشاہ کے قریب اللہم آتی نفسی تقویٰ صدق اللہ سورہ رحمان مدنی سورت تین رکوات سیونٹی ایٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے ففٹی ففت نمبر پر آنے والی اور پہلے ہی لفظ کی وجہ سے اس کا نام ہے اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں کچھ لوگوں کا اختلاف رائے ہیں اکثر کے نزدیک یہ مکی ہے لیکن کچھ میں اس کو مدنی بھی کہا کیا ہے اس کے مکی ہونے کا جو جواز ہے وہ مختلف واقعات ہیں حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ اپنی رودات بتاتی ہیں کہ میں ایک دن حرم کے سخن میں گئی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حرم کا وہ کونہ جہاں حجر اسود نصب تھا آپ وہاں تشریف فرماتے اور آپ سورہ رحمان کی آیات کے یہ تلاوت کر رہے تھے اور میں بار بار آپ کی زبان مبارک زیفہ بھی ایی آلہ ای ربکما تقذبان کے الفاظ سن رہی تھے گویا یہ مکی دور کا مشاہدہ ہے جو حضرت اسمہ بنت بکر فرماتی ہیں گویا یہ مکی دور میں ناصل ہو چکی تھی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ آپ خود کر رہے تھے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی کر رہے تھے لیکن بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کے فرمایا کیا بات ہے میں تم سے وہ جواب نہیں سنتا کہ جب میں نے جنوں کو سورہ رحمان سنائی تھی تو وہ جواب دیتے تھے میں تم سے کوئی جواب نہیں سنتا یاد رکھیں کہ قرآن میں جب اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو ہمیں اندے بہرے ہو کے نہیں گرنا ہمیں رسپونڈ کرنا ہے ہمیں ریاکٹ کرنا ہے اور جب اللہ سبحانہ وتعالی جیسے پیچھے بات ہو رہی تھی ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا تو ہمیں جواب دینا ہے جنت کا تذکر آئے ایک رسپروکل اور میوچرل ریلیشنشپ قائم کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ تم وہ جواب نہیں دیتے جو جنہوں نے دیا تھا صحابہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کیا جواب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بشیئی نعمت ربنا نقذب کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور ایک سے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ کیا کہ جن میرے پاس آئے اور میں نے ان کو صلی اللہ رحمان سنائی اور وہ جواب دیتے جا رہے تھے اور اس کے مکی ہونے کے حوالے سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی روایے سے وہ واقعہ آتا ہے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام خانہ کعبہ کے سہن میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب آپس میں مشورہ کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں قرآن کو نازل ہوتے ہوئے اور اتنا قرآن اب تک نازل ہو گیا عجیب بات ہے کہ ہم نے کبھی مشرقین مکہ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی یہ مطلب ہم اتنا قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اتنا قرآن کو اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں اور ویسے بھی ناظرہ پڑھتے ہیں تو ہم نے مشرقین کے سامنے کبھی اس کو پڑھنے کی ہم میں سے کسی نے جسارت اور جورت ہی نہیں کی نہ پڑھو کیونکہ تمہارا تو کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے اور تم پر تو ہارٹ ڈالنے سے پھر وہ ڈریں گے بھی نہیں تو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محافظت قبیلہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے یا اللہ تمہارا خیال ہے کہ کسی کا قبیلہ ہوگا میرا محافظ اور نگران اللہ ہے یہ توقل ہے نا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی جہاں وہ مکہ کے رئیس اور سردار بیٹھے تھے وہ تشریف لے گئے اور وہ سورہ رحمان کی آیات پڑھنے لگے پہلے تو کچھ دیر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا پڑھا جا رہے اور یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے کیا ہے کچھ دیر تو وہ چپ کر کے سنتے رہے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے پھر جیسے ہی ان کو سمجھ آئے کہ یہ تو وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں پھر ان کو تیش آئے اور غیز و غضب میں وہ اٹھے اور انہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی ان کو اتنا پیٹا اتنا مارا کہ ان کا چہرہ سوج گیا بے ہوش ہو گئے لخو لغان ہو گئے اور جب ان کو واپس لایا گیا اور پھر جب کچھ قدرے ہوش آئی افاقہ ہوا تو ایک دم سے اٹھ کے انہوں نے کیا کہا آج سے پہلے تو مشکین میرے لئے کبھی بھی اتنے حلقے نہیں تھے کہ مطلب یہ انہوں نے کہا کہ میرا تو جب تک میں نے یہ سارا کچھ کیا نہیں تھا تو مجھے پہلے لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا کریں گے اور کتنی عذیت ہوگی اور پتہ نہیں کیا میرے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا تو آج جب انہوں نے پیٹا تو مجھے یہ سمجھ آئی اچھا بس یہی کر سکتے تھے this was it تو کہتے کہ آج سے پہلے تو مشکین مجھ سے مجھ پر کبھی بھی اتنے حلقے نہیں تھے اب اگر تم کہو تو میں کل جا کے پھر سناؤ صحابہ نے فرمایا نہیں بس تو یہ مکہ کے دور میں یہ پیریڈ میں ہوا تھا تو سورہ رحمان جو ہے اس حوالے سے مکی صورت ہے اور یہ آیت جو بار بار آئے گی جس میں اللہ کا مطلب آئے گا تو اللہ کے مختلف معنی ہے اللہ کی نعمتیں اس کے احسانات اس کی قدرت اس کے کمالات اس کے موزات اور میں نے محدودی رحم اللہ ان ترجموں والی الفاظ میں سے جو آیت میں جیسا مناسب فٹن ہو جاتا ہے وہ اس کو ایسے مناسب ترجمہ اس کا ان آیات کے حوالے سے لکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الرحمن وہ ذات جس کا رحم جس کی مہربانی خدود اور قیود سے زیادہ ہے وہ وہ کراس کر جاتی ہے لیمٹس کو اور اس کا رحم عام ہے دنیا امتحان گاہ ہے وہ کافروں فاسقوں فاجروں فربانبرداروں نمازیوں بنمازیوں سب کو دیتا ہے دنیا میں وہ رحمان ہے قیامت کے دن وہ رحمان نہیں وہ رحمی ہوگا اس کا رحم مبالغے سے زیادہ تو ہوگا لیکن عام نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ مالک یوم مدین اب رحمان نہیں رحم ہوگا وہ رحم زیادہ تو کرے گا بہت مہربان تو ہوگا لیکن صرف ان پر ہوگا جو دنیا میں رحمان کی نعمتیں لینے کے بعد رحمان کے بندے بنتے تھے شیطان کے بندے بندے زندگی نہیں گزارتے تھے رحم ان پر مہربان اور رحم کرے گا اور رحمان وہ ہے اور رحم وہ ہے جو دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور رحمان وہ ہے جو نامانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی اور عزت والی چیز نہیں رحمان نے سب سے بڑا انسان جو کیا انسان پر اس کو انسان بنا دیا اس کو انسان بنا دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا کے اسے قرآن تھما دیا اللہ کا بہترین رحمان کا بہترین احسان اللہ مالکران جو مجھ پر آپ پر اس رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں وہ ہم سب کے ساتھ اپنا رحم اپنا کرم کر رہے ہیں اللہ ہمیں شکر کی توفیق اطاف فرما اللہ زبان سے دل سے اپنے عمل سے شکر کر کے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق اطاف فرما اور پھر اللہ نے صرف علم القرآن اور خلق الانسان نے کیا انسان کو جس کو قرآن کا علم دیا تھا اللہ محول بیان اس کو اس علم کو بیان کر کے لوگوں تک پہنچانے کا علم بھی سکھایا اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق اطاف فرمائے سورہ جو چاند ایک حساب کے پابند ہیں سورہ رحمان کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں کافیہ ردیف بیلنس غنہ آبا کی تلاوت میں سورہ رحمان سنے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت کا ایک سمندر ہے اور ایک تھاٹے مارتا ہوا ایک دریا ہے جو بیتتا چلا جا رہے اور یہ وہ صورت ہے کہ میں بسا اوقات اکسپلین کر رہی ہوتی ہوں تو میرا دل کرتا کہ میں صرف اس کا ترجمہ ریڈ کرتی جاؤ کیونکہ جو امپیکٹ اس کے ترجمے کے ریڈ کرنے سے آتا ہے اس کی وضاحت کے ساتھ اس کے اندر بھی خلل آ جات سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے تارے اور درخت سب سجدارے سے آسمان کو اس نے بلند کی ہے میزان قائم کی ہے اس کا اس میں ہر طرح کے بکسرت لذیز پھل ہیں کجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے پھل اللہ نے بنائے اللہ کا اتنا بڑا انام ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ فروٹ جو سارے ہیں ہمارے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے ہیلتھ پیکجز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیلتھ کے پیکجز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے اور پھر الگ پیکنگ ہیں سب پھلوں کی اللہ سبحانہ تعالی نے الگ الگ پیکنگ کی ہیں اور اتنی خوبصورت اور اتنی انواو اقسام کی پیکنگ کر دی ہیں آپ سوچیں نظرہ اگر سارے پھل سکوئر سکوئر سے ڈبوں کے لیے انواو اقسام کی پیکنگ میں ریپ کر کر پیک کر اور آپ دیکھیں کہ ہر پھل پیکٹ بھی ہے اور اوپر سے سیلڈ اور سٹامٹ بھی ہے پھر اللہ نے فرمایا جن کے پھل غلافوں میں لپتے ہیں اور ہر طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتے اور دانہ بھی اب غلوں کو اور سٹے گے ہوں اور گندم کے سٹے کو دیکھیں تو اللہ مہربان رحمان رب کے رحم کا احساس ہوتا ہے ایک ایک دانہ الگ پاکنگ میں ہے ایک ایک دانہ اللہ کے حکم سے ہم لوگوں کی سب سے بڑی خوراک کا ذریعہ گندم اور گے ہوں ہے نا تو اس رحمان نے میری اور آپ کی حضرت انسان کی محبت میں آکے وہ ایسے لگتا کہ جیسے گندم کے پودے کو انسٹرکشن اور گائیڈنس دے دی ہے کہ یہ ان کا سٹیپل فوڈ ہے امیروں غریبوں کی خوراک کیا کرو اس کے دانوں کو گچھے میں پاکنی ایک دانے کو ریپ کیا جا رہے مائیں بڑی محبت کرتی ہیں اپنے بچوں سے لنچ جو ہے اس کو پیک کر ریپ کر دیتی ہے لیکن کبھی ایسے بھی کسی نے ریپ کیا ہم وہ نمکو وغیرہ کے دانے ایک پیکٹ کے اندر دھیر سارے ڈالتے اس کو نائٹریجن گیس کے ساتھ پیک بروں کے لیے یہ رب ہے ایک چیز بناتا تو اس کے اندر کتنے فائدے نکال دیتے پاس جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انسان کو اس نے ٹھیک ری جیسے سوکھے سڑھے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے بنایا پاس جنو انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلا ہوگے دونوں مشرق دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار وہ ہی ہے پاس جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرت کو جھٹلا ہوگے دونوں سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائے پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے پاس جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلا ہوگے انہی سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں پاس جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلا ہوگے اللہ ہم جال لی سب رہو و جال لی شک رہ اللہ ہم تیرے کسی نعمت کسی احسان کسی قدرت کسی کمال کا انکار کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے صرف تیرے رب جلیل اور قریم کی ذات شان وہ نئی شان میں ہے بس جنو انز تم اپنے رب کی کن کن صفات خمیدہ کو جھٹلا ہوگے اے زمین کے بوجھو کون ہے اللہ کے نافرمان اللہ کے مجرم سرکش اے زمین کے بوجھو ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں گے پھر دیکھ لیں گے تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگے اے گروہ جن اگر تم زمین اور آسمان کی سرخدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے بھاگ کی کوشش کروگے تو تم پر آق کا شولہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکوگے اے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کروگے پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اے جنوئنس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کروگے مجرم مجرم وہاں چیروں سے پہچانے جائیں گے انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلا ہوگے اور ہر شخص کے لئے کس کے لئے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 پڑھیں جو اپنے رب کے خضور کھڑے کھنے سے در اکیلی آگئی اکیلی آگئی امہ کوٹیاں جائداد اپنے معاون مددگار سب چھوڑ کے آگئی تن تن ہاں اکیلے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈر جائے گا میں اپنے رب کو فیس کیسے کروں گی میں اپنے رب کا جواب کیسے دوں گی تن کوئی بیریر یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ خوف کے لائک اللہ کہے گا اکیلی آگئی ہو جیسے میں نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا اور سارا کچھ پیچھے چھوڑ آئی یہ ڈر جس کو ہو گیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا اس کے لئے جنت ہے ہر اشیس کے لئے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو باغ ہیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگی کیسے ہیں باغ ہری بھری ڈالیوں سے بھر پور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگی دونوں باغ میں دو چشم روا اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلا ہوگی دو باغ میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگی جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے اتر دبیز ریشم کے ہوں گے باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگی بتاؤ جنت کی کس کس تیمٹیشن کو ریزسٹ کر سکتے ہو ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جن ان جنتیوں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے پھر رجی نو ان سب رب کے کن کن اصاف خمیدہ کا انکار کروگی اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے اپنے رب کے کن کن انعامات اور اس میں ہر چیز سونے کی ہوگی اور دوسرا باغ کس کے لئے ہوگا اسحاب الیمین کے لئے ہوگا تابعین کے لئے ہوگا اور اس میں ہر چیز جاندی کی ہوگی ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے کیسے ہوں گے مدھام مطان گھنے سرسبز و شاداب باغ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے دونوں باغوں میں چشم فواروں کی طرح اُبلتے ہوگے اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے ان میں قسرت سے پھل کجور انار اب بتاؤ نا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت خوب صورت بیویاں اللہ ان میں بنا دینا اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلا ہوگے خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوریں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوان ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کا انکار کروگے وہ جنتی سب سکالینوں نفیس اور نادر فرشوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے بڑی برکت والا اللہ وَلَا إِلَّهَ إِلَّهَ عِلَّهَ اَكْبَر اللہ تیرا کرم تیرا فضل کہ تُو ہمیں روزے کی حالت میں قرآن سنانے کی توفیق اطاف فرماتا اللہ تُو نے adequate سننے سنانے کی توفیق اطاف فرمائی اللہ تُو نے سورہ رحمان پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تُو نے سورہ رحمان پڑھائی ایسے لگا کہ جیسے تُو نے انگلی پکڑ کے ہمیں جنت اور جہنم کا نظارہ دکھا دیا اللہ اللہ تُو رحمان ہے ہم سب پر کرم فرما اللہ ہمیں اپنی پہچان اللہ ہمیں اپنی پہچان اپنی برخان فرقان قرآن عطا فرما دے یا اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہم دنیا میں تیرے احسانات کا اطراف کرتے ہیں اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم دنیا میں تیرے غزب سے لرستے ہیں اللہ ہم تیرے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں اللہ تجھے تیرے اختیارات کا واسطہ دے کر تیرے آکے اپنی جھولی پھیلا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اللہ رحمان ہم سب پر مہربانی فرما اللہ ہم سب کو اپنے دنیا اور آخرت کے غزب اور عذاب سے بچا لینا اللہ ہم اس جخنم سے بچا لینا جس کا تُو نے نظارہ دکھا دیا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری نیکیاں بہت تھوڑی ہیں بہت چھوٹی ہیں بڑی ناکس ہیں اللہ سبحانہ تعالی بڑی حقیر ہے اللہ ہم تیری نظر رحمت سے محروم نہیں اللہ مایوس نہیں اللہ ہم تیرے کرم سے اپنا کرم فرما کہ ہماری انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے ہمیں ان جنتوں کا حقدار بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی تُو رحمان ہے ہمیں اپنی رحمتوں اپنی برکتوں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے اللہ ہماری نیعوذ بکا من زوال نعمت ہے لیکن اللہ تُو نے جو اتنی لاکھوں کروڑوں نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ ان کا حساب آسان لینا اللہ ہماری حاسبنا حساب یسیرہ اللہ ہماری حاسبنا حساب یسیرہ اللہ ہماری اجیرنا من النار رب ابنی علی عیندہ کا بیتن فی الجنہ استغفر اللہ ربی من کل الزمب و اتوب علیک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین سورہ الواقع سورہ الواقع مکی صورت ہے تین رکوات 96 آیات ترتیب کے اعتبار سے 56 نمبر پر پہلی ہی آیت میں الواقع کی الفاظ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اگر دیکھا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ توہہ پھر سورہ واقعہ اور پھر سورہ الشعرہ نازل ہوئی اور یہ صورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی حضرت عمر نے حجرت حبشہ کے بعد پانچ ہجری کے بعد اسلام قبول کیا تو یہ صورت پانچ ہجری کے بعد نازل ہوئی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی کیونکہ جب انہوں نے اپنے بھائی اور اپنے بہن ہوئی اور بہن کو پیٹا تھا اور ان کے بہن کے پیشانی سے خون نکلا تھا اور پھر وہ بڑی بہادری کے ساتھ ندر ہو کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور انہوں نے بڑی جورت سے یہ کہا تھا کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں میں ایمان لے آئی ہوں اور اب میں انکار نہیں کروں گی تو کر لے تو انہیں کیا کرنے تو وہ بہن کے بہنے والے خون نے تو دل نرم کیا ہی ہوا تھا پھر اس کی جورت اور اس کی شجاعت اور اس کے بے خوف اور ندر ہونے نے مزید جو خیبہ مائل کیا اور قرآن پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو یہ آیت چونکہ نازل ہو چکی تھی لا یمسوحہ اللہ المطاہرون تو پھر بہن نے کہا تھا کہ آپ ناپاک ہیں آپ پاک نہیں ہیں آپ غسل کریں گے تو پھر اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ سورہ واقعہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی اس کا بنیادی مضمون فکر آخرت ہے اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا واقعت الواقعہ جب وہ واقعہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے وقع کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا وہ تخو بالا کر دینے والی آفت ہوگی زمین اس وقت یقبارگی ہلا دی جائے گی پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پراغندہ غبار بن کے رہ جائیں گے تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گی دائیں بازو والے دائیں بازو قوت اور طاقت کی علامت ہے عربوں کے نزدیک عزت کی علامت تھا جس کو وہ عزت دیتے تھے اس کو اپنے دانے جانے بٹھاتے تھے اور ویسے بھی دائیں دائیں عمل جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا ہے اور نیکیوں کے لکھنے والا دائیں بازو والے تو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا بائیں بازو والے بائیں ہاتھ کمزوری کی اور زوف کی علامت ہے عربوں کے ہاں اس کو زلط اور رسوائی کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا اور پھر بائیں طرف جو ہے وہ گناہ لکھے جاتے اور گناہوں کا پلڑا ہے بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکا نہ اللہ ان میں نہ بنا نہ اور پھر تیسرا کرو وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرِّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور آگے والے سبقت لے جانے والے تو آگے والے ہیں نا وہ تو مقرب لوگ ہیں نعمت بھری جنتوں میں کونگے یہ کیسے ہوں گے اگلوں میں بخت اگلوں میں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور صحابہ اکرام میں بخت ہوں گے اور پچھلوں میں کم ہوں گے اللہ ہمیں ان کم میں بنا دینا اللہ ہمیں ان کم میں بنا دینا اللہ دن کو رات کو جھوٹی بڑی آسان مشکل ہر قسم کی نیکیاں دوڑ دوڑ کے لپک لپک کے کرنے والا بنا دے نیکیوں میں سبقت لینے کا شوق دل میں پیدا فرما دے پچھلوں میں کم ہوں گے اللہ فستہ بکل خیرات کر کے انہی میں شامل فرما دے یہ کہا ہوں گے ہاں یہ سابقون کہا ہوں گے مرسہ سجے وے تختوں پر تکیا لگا کے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ان کی مجلسوں میں عبدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے کنٹر ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جسے پی کرنا ان کا سر چکرائے گا ان کی عقل میں فطور آئے گا اور وہ ان کے سامنے ترہ ترہ کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہے چون لیں اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے جس پرندے کا چاہے استعمال کریں ایونٹ مانیجمنٹ سیکھنی ہے سیٹنگ ارینجمنٹ سیکھنی ہے آپ نے دعوت کا انداز سیکھنا تو جنت کی محفلوں سے سیکھیں کتنی خوبصورت وہ ایونٹ مانیجمنٹ اور آپ دیکھیں کہ محفلوں میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے ڈرنگ سرف کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد کوئی پھل وغیرہ ڈرائی فروٹ سرف کی جاتے ہیں پھر اپیٹائزر سرف کی جاتے ہیں مین کورسز سے پہلے جنت میں ایسے جیسے کورسز ہیں لیڈ ڈاؤن اور بیٹھیں میں شہزادوں اور مہرانیوں کی طرح اور لوگ ان کے آگے سرف کر رہے ہیں اللہ یہ نظارے ہمارے دلوں میں رچ بس جائے اور ان کے لئے خوبصورت آنکھوں والی خورے ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی یہ سب کچھ ان عمال کی جزا کے طور پر ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے اور وہاں کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے جو بات بھی سنیں گے وہ ٹھیک ٹھیک سنیں گے دائیں بازو والے دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا وہ بے خار بیریان ہمیں پتہ ہے نا کہ دنیا میں جو پھل ہیں وہ اوتو بھی ہی متشابہن جنت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے لیکن حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا کے پھلوں کی شکل تو ایسے ہی ہوگی جیسے جنت کے پھلوں کی لیکن مزے میں بدر جہاز آدھا اور بہت زیادہ رسیلے اور بہت زیادہ بڑے جیسے بیریوں کا آتا ہے کہ بیر جو ہے نا وہ گھڑوں اور مٹکوں جتنے بڑے ہوں گے اور پھر بیروں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اس پر کانٹے بہت ہوتے ہیں توڑنا بڑا مسئلہ ہے تو جنت کی بیریوں جو ہیں وہ بے خار ہوں گی تے بتے لگے وے کیلے دور تک پھیلی وی جھاؤں ہر دم روان پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکسرت پھل اللہ اکبر پھلوں کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے نا بلکہ کتنے مسئلے ہوتے ہیں پھلوں کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ معسمی سے ہوتے ہیں اور بس تھوڑا سا معسم آتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور سارا سال آپ نے دیکھا ہے بچے سارا سال امی پھل کب آئیں گے امی امی آم کب آئیں گے امی امی آم کب آئیں گے سارا سال بچے آم کو اور جو ان کا فیوریٹ پھل ہے انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں اور بس دو تین مہینے کے بعد پھر سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں خیرنا اور پھر اگر دنیا میں پھل ہوتے تو کیا ہوتا ہے کیا سارے خرید ہی لیتے ہیں امیر تو کچھ خرید لیتے ہیں غریب بچارے پہلے تو اول تو موسم کے آتے ہی تھوڑی دیر ہیں آتے ہیں تو بہت مہنگے ہوتے ہیں شروع موسم میں بھی مہنگے آخر موسم میں بھی مہنگے اور آج تو سارا سال ہی مہنگے اس وقت ہوتے ہیں ابتہ تھوڑے سے خرید سکتے ہیں اور بہت سے لوگ جو خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر وہ بیمار ہیں کسی کو شگر ہے کسی کو پریز ہے کسی کو میدے کا مسئلہ ہے دنیا میں تو یہی لیمیٹیشنز اور بندشیں ہیں پھلوں کے ساتھ لیکن جنت کے پھل کوئی موسم کی روک ٹوک نہیں ہے پھل ہوں گے ہر موسم میں ہوں گے لگاتار ہوں گے دنیا کے پھلوں سے بدر جہاں بہتر ہوں گے اور پھر کسی کی کوئی پابندی نے سب امیر غریب بڑے مرد اور بچے سب سب کھلی وہ جو غالب کہا کرتے تھے عام ہو اور عام ہو وہ ہوگا جنت میں خوب ہوں گے اور ایسے بھی جنتی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دس لوگوں کے برابر کھائے گا اور پھر کھانے کے بعد اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اونچی نشستوں پہ سٹیجوں پہ اور نشستوں پہ بیٹھنے کی بھی لوگوں کو بہت خواہش ساری حسرتیں پوری ہو رہی ہیں اور ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر کیسے بنا دیں گے نئے سرے سے پیدا کریں گے جوان کماری باکرا خسین اللہ ہمیں ان چیزوں کا حر ستا فرماتے اور کیسی ہوں گی اپنے شہروں کی عاشق اور عمر میں خمسن یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے وہ اگلوں میں بخت ہوں گے پچھلوں میں بھی بخت ہوں گے بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا وہ لو کی لپٹ میں ہوں گے استغفر اللہ ربی کھولتے ہوئے پانی کالے دھوئے کے سائے میں کھوں گے کیوں یہاں کیوں پہنچ گئے کیا ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا کہ خرچ کر کے جنت کے گھروں کا سودہ کر لیتے یہ وہ لوگ تھے یہ جہنم کے اس نظاری میں جو لوگ پہنچے یہ کون سے تھے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے ارے ان احمقوں کے پاس مال تھا یہ تو امت کے فقیر ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا آپ نے فرمایا تمہیں پتہ میری امت کا فقیر کون ہے میری امت کا فقیر وہ شخص تو نہیں جس کے پاس مال نہیں میری امت کا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال ہے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو اپنے لئے صدقہ اجاریہ نہیں بنایا یعنی جنت کے گھر کی قیمت ہی نہیں دی احمق نے اتنا مال تھا سارا دنیا کے لئے لٹھاتے انڑھاتے رہے اے ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا مال وہ ہے جو تو کھا کے اڑا دیتا ہے پہن کے پرانہ کر دیتا ہے یا اپنے پیچھے چھوڑ کے اپنے لئے لے جا کے اپنے لئے صدقہ اجاریہ بناتا ہے باقی تو تیرے وارث کا ہے ہم یا کھا کے اڑاتے ہیں یا پہن کے پرانہ کرتے ہیں اور باقی اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں وہ خوشحال تھے گناہ عظیم یوں کا پنجر بن جائیں گے تو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں ان سے کہو یقیناً اگلے پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکے ہیں گمراہ ہو جھٹلانے والوں تم شجر زقوم کی غزہ کھانے والے ہو اسی سے تم پیٹ بھرو گے استغفر اللہ رب اوپر سے کھولتا ہوا پانے استغفر اللہ نس لگے وے اونٹ کی طرح پی ہو گئے یہ ہے بائے بازو والوں کی زیافت کا زامان روز جزا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کیوں تصدیق نہیں کرتے کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو اس کے بنانے والے خم میں ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا اور ہم اس سے آجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدلتے اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کرنے جس کو تم نہیں جانتے اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے کبھی تم نے سوچا یہ بیچ جو تم بوتے ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے خم میں ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کے رکھنے اور تم ترہ ترہ کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی ہمارے تو نصیب بھی پھوٹے کبھی تم نے آنکھیں کھول کے دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسائے اس کے برسانے والے ہم میں ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دے پھر تم کیوں شکر گزار نہیں ہوتے کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یہ اس کے پیدا کرنے والے ہم میں ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور خاجت مندوں کے لیے سامان عزیزت بنائے پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو سبحانہ ربی العزیم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے موقع کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے ایک بلند پایا قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں سبت ہے جس سے کون نہیں چھو سکتا لا یمسہو اللہ المتحرون پاک صاف لوگوں کے علاوہ اس قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا پیچھے بات ہو چکی ہے سورہ بکرہ میں مختصرن اگر میں دورا دوں قرآن کی آیات کو وضو کے بغیر حیظ نفاس اور جنابت کی ناپاکی میں قرآن کی آیات کو چھوہ نہیں جا سکتا اس ناپاکی کی حالت میں روان ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا جائے گا اور کیا ہے صرف زبانی قرآن حیظ اور نفاس اور بے وضو حالت میں زبانی قرآن پڑھا بھی جا سکتا ہے اور اس کی لسننگ بھی کی جا سکتی ہے لیکن نہ چھوہ جائے گا اور نہ ہی روان ناظرہ قرآن پڑھا جائے گا یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی پڑھتے اور اس کی نعمت میں اپنا تم نے یہ حصہ بنایا کہ اس کو جھٹلا دیتے ہو اب اگر اب تم کسی کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی کہ مطلب تم اتنے انڈپینڈنٹ ہو تم اتنے انڈپینڈنٹ ہو اور تم اتنے خود سر ہو اور تم اتنی مرضی کے مالک ہو اور تمہارا خیال ہے سالہ کچھ تم نے خود ہی کر لیا تو اوکے گو اہیڈ یہ بھی کر کے دکھاؤ جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتیوی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو اللہ ان میں بنا دینا تو اس کے لئے راحت اور امدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب الیمین میں اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی توازو کے لئے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکے جانا ہے یہ سب کچھ قطعی حق ہے پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو سبحانہ رب العظیم اللہ سبحانہ تعالی کیسے موت کے بعد تین مختلف کیٹگریز کا تذکرہ کر رہے اور ایسے اللہ چیلنج کر رہے کہ دیکھو موت کو روک سکتے ہو اتنے صاحب اختیار ہو اتنے انڈیپینڈنٹ اتنے خودزار ہو تو موتوں کو روک لیا کرو اور پھر موت کے بعد کی قیفیتیں بتائی گئیں کہ کیسے ایک گروہ ہے جو صاحب قون کا ہے ایک گروہ ہے جو صاحب الیمین کا ہے ایک گروہ ہے جو صاحب الشمال کے ان کا کیا انجام ہے ان کی کیا قیفیتیں موت تو اٹل ہے کل نفس ان ذائقت الموت تو ہے لیکن موت کے بعد کا جو مرخلہ وہ اتنا لمبا اتنا عبدی ہمیشکی کا سفر اور وہ سفر ادم اس کا ہر اگلا مرحلہ اس کے پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل موت انتہائی مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ موت کی بے خوشیاں بڑی سخت ہیں اسی لئے آپ نے دعا سکھا دی اللہمہ عینی علا غمرات الموت وسقرات الموت موت سے مشکل قبر قبر وہ جگہ وہ ٹھکانہ جس کا تذکرہ جس کے عذاب کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا قرآن میں کہیں عذاب قبر کی روداد نہیں ہیں قرآن میں صرف سمع اقبرہو یہ الفاظ ہیں یا عالم برزخ کے الفاظ ہیں اس کے علاوہ قرآن کہیں بھی قبر کی روداد اس کے عذاب ہاں خشر قیامت پل سرات جنہ جغنم سارے نظارے موت تک کے نظارے موجود ہیں لیکن قبر کے نظارے قرآن میں موجود نہیں البتہ حدیث میں اتنی وضاقت اور اتنی روداد کہ جیسے آنکھوں دیکھا قبر کا منظر حدیث کے ذریعے ہمیں سخیہ حدیث سے بتا دیا لیکن قبر تو وہ جگہ ہے ہم نے حشر نہیں دیکھا ہم نے قیامت نہیں دیکھی ہم نے حساب کتاب کا منظر صرف قرآن میں پڑھا پل سرات کی روداد ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کو اپنے دماغ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نظارے وہ سین لیکن قبر قبر تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں قبر تو وہ اٹل حقیقت ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کتنی دفعہ قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں کتنی دفعہ ہم قبروں کے اوپر کھڑے ہو چکے ہیں کتنی دفعہ ان قبروں کوئی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے چھو چکے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کے آنسو بہا چکے ہیں یہ قبر تو وہ حقیقت ہے کہ اسی قبر پر ہمیں لگاتے دیکھ چکے ہیں یہ تو وہ حقیقت ہے جو ہمارے لیے غیب نہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو چھونے اس کو دیکھنے اس پر کھڑے ہونے اس پر آنسو بہانے اس پر جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں کرنے اور رونے اور گڑ گڑانے کے باوجود لوگوں کو اس کے اوپر پھول چڑھانے اور اس کے اوپر پھولوں کی چادریں چڑھانے اور اس کے اوپر اگربتیاں جلانے کی تو فکر ہے لیکن ان باتوں کی فکر نہیں کہ ہم ان آمال کو جانے جو واقعی اندر قبر کو راوزہ تل جنہ اور جنت کا باغ بنا دے گی اوپر گلو گلزار کرنے کی فکر ہے اور اپنے قبر کو راوزہ تل جنہ بنانے والے آمال کو جاننے اور اپنانے کی فکر نہیں کیا چیپ سا تضاد نہیں ہے آج اوپر کمکمیں جلائے جاتے ہیں لائٹیں جلائی جاتے ہیں دیئے جلائے جاتے ہیں لیکن قبر میں جو چیز روشنی کرے گی قبر کے اندھیرے کو جو آمال دور کریں گے قبر کے آمال قبر میں جو سورہ ملک روشنی کا ذریعہ بنے گی ان کو بھول جاتے ہیں آج قبروں کی لپائیاں کرائی جاتی ہے اس کی درادوں کی فکر کی جاتی ہے اس کے بیٹھنے کی فکر کی جاتی ہے نئی کی جاتی جب قبروں کو اکھار لیا جائے گا اور مردوں کو نکال لیا جائے گا اس دن کی نہ فکر ہے نہ پروائے اس کی فکر کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف فرما ہے جنازے کے بعد تدفین کے بعد ایک قبر پر تشریف فرما ہے اور آپ زارو قطار رو رہے ہیں آنسوں کی لڑی جاری ہے دھاڑی مبارک تر ہے اتنے آنسوں بے رہے ہیں کہ زمین بھی قبر کی مٹی بھی تر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قبر کو دیکھ کے روتے جارے ہیں ہج کی بندیوی اور آپ فرما رہے ہیں مجھ سے آپ سے مخاطب ہو کر بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو آپ نے فرمایا میں نے اس روئے زمین پر قبر سے زیادہ ہے بتناک جگہ نہیں دیکھی میں نے اس روئے زمین پر قبر سے زیادہ ہے بتناک جگہ نہیں دیکھی فرمایا گیا یہ مٹی کا گھر ہے یہ کیڑوں کا گھر ہے یہ وخشت کا گھر ہے یہ تنہائی کا گھر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا سفر ادم کی پہلی منزل قبر ہے جس کا یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کا اگلا سفر بھی آسان ہے جس کا یہ مرحلہ مشکل ہوا اس کا اگلا مرحلہ بھی مشکل یہ قبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سنایا دکھایا گیا آپ کو عذاب قبر کی آوازیں سنائی گئیں اسی لئے آپ نے فرمایا جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم رو زیادہ تم ہس و کم اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے دفنانہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے یہ درخواست کرتا کہ لوگوں کو عذاب قبر کی آواز سنائی جائے اور سنائی جاتی ہے عذاب قبر کی آواز صرف دو صاحب اختیار مخلوقات انسانوں اور جنوں کو نہیں سنائی جاتی اس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق چرند پرند حیوانات نباتات سب عذاب قبر کی آوازیں سنتے ہیں صرف ہم دو صاحب اختیار مخلوقات کو نہیں سنائی جاتی ہمارے لئے غیب لیکن حدیث نے بتا تھی کیا حقیقت ہے وہ موت کی جب کسی نیکوکار کی موت کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سورہ یاسین میں بھی میں نے آپ کو رودات بتائی تھی مختصرا دورا لیجئے نا ایک نیکوکار شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے بڑے خوبصورت چہروں والے اجلے چہروں والے صاف لباسوں والے جن کے ہاتھ میں ایک بڑا خوشبودار ریشم کا صاف سا رومالے وہ لے کر آتے ہیں ملک الموت مخاطب ہو کر اس روز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے نکل اپنے رب کی رضا کے لیے اور عدیث بتاتی ہے جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولنے سے خوشبو نکلتی ہے ویسے اس کی خوشبو نکلتی ہے اللہ حمارہ فیق العلا اور پھر اس کو اس خوبصورت ریشم والے کپڑے میں لپیٹ کے وہ فرشتے اوپر لے جاتے ہیں اس کے اچھی صفات کہانے جانے والے فرشتوں سے تذکرہ کرتے ہیں ہر پیر اور جمعیرات کو اس کے عمال الیین میں رقم ہوتے رہے ہیں اس کے عمال نامہ جو ہے وہ الیین میں اس کی روح کو بھی جنت کے دفتر الیین میں پہنچا دیا جاتا ہے یہ نیکوکار کی روح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عائزہ اور اقارب جب اس روح کو اس کی میت کو دفنانے کیلئے قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اب جسم اور روح تو الیین میں جسم ابھی زمین پہ ہے تو وہ روح جو ہے وہ چیخ چیخ کے پکارتی ہے مجھے جلدی میری قیامگاہ تک پہنچا دو ارے اس کو جو پروٹوکول مل رہا ہے اسے پتہ ہے میری قبر ابھی جنت کا باغ بن جائے گی روح الیین میں قبر نے جنت کا باغ بننا ہے وہ چیخ چیخ کے کہتی ہے مجھے جلدی میری قیامگاہ تک پہنچا دو ناگ لمبے لمبے دانتوں اور کچلیوں والے فرشتے گندہ بدبودار ٹاٹ نکل نہیں نکلتی چپک جاتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ وہ ملک الموت جیسے گیلی خاردار جھاڑیوں میں گیلی روئی یا اونے نا ویسے کھینچ کے نکالتے ہیں اور پھر وہ بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کے اس کو اوپر اس کی گندی صفات اس کی گندی حرکات کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو اوپر زلط اور اسوائی کے ساتھ جنت کا دروازہ نہیں کھلتا اور اس کو پٹک کے سجین میں جہاں اس کے عمال نامے کا گند ہے جہاں اس کے گناہوں کا بوجہ ہے اس کا زادر ہے وہ اس کو سجین میں قید کر دیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ روح چیخ چیخ کے پکارتی ہے اس کی میت کو جب قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے جن اور انس نہیں سنتے باقی سب مخلوق سنتی ہے خدارہ مجھے میری قیامگاہ تک نہ پہنچو یہ تو خود قید اس سجین میں اس کو پتہ میرے جسم سے کیا ہونے والا ہے اور پھر حدیث بتاتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ جب اس میت کو دفن کر کے اس کے قرابتدار اس کے رشتدار ابھی پلٹی رہ ہوتے ہیں اور یہ ان کے قدموں کی جاپ کو سنی رہی ہوتی ہے تو پھر منکر اور نکیر آ جاتے ہیں یہ سوال جواب کہ وہ فرشتے منکر اور نکیر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی تامبے کے مٹکوں اور گھڑوں جتنی بڑی ان کے لمبے لمبے دانت نوکیلے لمبے لمبے دانت جس سے یہ زمین کو کریتے اور اکھیڑتے ہوئے آئیں گے ان کے لمبے لمبے بال ہیں جس سے زمین کو وہ رونتے ہوئے آئیں گے اور ان کی آواز بجڑی کی قڑک اور سائکے کی طرح ہوگی یہ آکے اس شخص کو بٹھائیں گے اور اسے پوچھیں گے تیرا رب کون تھا؟ تیرا رسول کون تھا؟ تیرا دین کون سا تھا؟ یہ سوال رٹنے سے جواب نہیں ملیں گے یہ رٹنے سے نہیں ملیں گے ہاں آزان کے بعد ہم وہ دعا پڑھتے ہیں رضی تو باللہ ربوں و محمد الرسول و بالاسلام آتینا تجدید ہیں ان سوالوں کے جواب جس نے اپنی زندگی اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی بندگی میں گزاری ہوگی اختیار عمل سے دستبردار ہوکے سرنڈر ہوکے اللہ کی بندگی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوگا جس نے اپنی زندگی اتباع رسول کے اتباع میں گزاری ہوگی اور جس نے اسلام کو اپنا کوڈ آف لائف اپنا موڈ آف ایتھکس بنا کے زندگی گزاری ہوگی اس کو تینوں سوالوں کے جواب مل جائیں توفیق ہوگی وہ تینوں سوالوں کے جواب دے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور جس کے تینوں سوالوں کے جواب درست ہوں گے تو پھر ایک آسمان سے آواز آئے گی اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا بچھونا دے دو اور اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول دو اس کو سلا دیا جائے گا فرشتے کہیں گے اب تو سو جا جیسے نئی بیاہیوی دلند سوتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی وہاں سے خوشبو ہے وہاں سے ہوائیں ہیں وہاں سے اتر ہے وہاں سے مہک ہے اس کی قبر میں وہ ساری شادابیوں رانائی ہیں اور پھر صبح شام سوئے وے کو اٹھا کے دو دفعہ جنت قبر اس کی جنت کے باغ آپ نے فرمایا نا کچھ لوگوں کی قبریں جنت کا باغ ہے اس کو اٹھا کے پیخم صبح و شام وہ تیرا جنت کا مہلے اب تو آگے سے وہاں جائے گا اب اس کو سلا دیا جاتے نمازی کی شان ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب منکر اور نکیر وہ کتنی خوف کتنی حیبت کتنا روب وہ بجلی جیسی کڑک اور وہ اتنی بڑی بڑی آنکھیں اور وہ دانت اور وہ بال اور وہ قیفت لیکن مومن کے اوپر کوئی خوف ہی نہیں ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا اللہ کا تقوی تھا کسی سے وہ ڈرتا ہی نہیں ہے جب منکر اور نکیر اس کو بٹھا کہ اس سے سوال کریں گے تو مومن کی نمازی کی شان ہوگی اس کو سورج ڈھوپتا واہ دکھایا جائے گا گویا اثر کا نماز کا وقت جا رہے ہیں یہ منکر اور نکیر سے کہے گا ہٹ جو پیچھے مجھے نماز پڑھنے دوں واہ کیا چرت ہے کیا شجاعت ہے کیا بے خوف ہوگا اللہ دو خوف اور دو بے خوف یا جمع نہیں کرتا نمازی کی شان ہے ہٹ جو پیچھے منکر اور نکیر کہیں گے مارے سوال کا جواب تو وہ کہے گا ہٹ جو پیچھے مجھے نماز پڑھنے دو اور پھر منکر اور نکیر اسے پوچھیں گے کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے ملا وہ کہے گا میرے پاس ایک کتاب تھی میرے پاس ایک کتاب تھی میں اسے پڑھتا پڑھاتا تھا اس سے میں نے یہ سوالوں کا جواب سکھا یہ قرآن یہ قرآن ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے جو ان سوالوں کے جواب کا ذریعہ اور قبر قرعوزت الجنہ بنانے کا ذریعہ بنے گا لیکن وہ گناہگار جس کی روح چیخ نہیں تھی اس کو قبر کے حوالے نہ کرو جب اس کو منکر اور نکیر سوال پوچھیں گے تو وہ تو جواب نہیں دے سکے گا نا اس نے نہ اللہ کی بندگی کی نہ حق کو مانا نہ سچ کو مانا نہ اتباہ کیا نہ سنت کو سیکھا نہ حدیث کو اپنایا اس کے لئے کہا جائے گا اس کو جہنم کا لباس جہنم کا بچھونا اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے اور اس کی کھڑکی میں جہنم کا ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور صبح و شام اس کو اب بھی تو تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب آگے تو وہاں جانے والا ہے اور پھر اس کے بعد منکر اور نکیر کے بعد قبر خود بولے گی حدیث میں آتا ہے کہ جب نیکو کار شخص کو قبر کے حوالے کیا جاتے تو وہ قبر اسے مخاطب ہو کر فرماتی ہے وہ قبر کہتی ہے کہ میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا اور میں تو تیری منتظر تھی اور دیکھ جب آج تو میرے پاس لائے گیا تو دیکھنا میں تیری کیسی مہمان نوازی کرتی ہوں اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قبر اتنی کھلی ہو جاتی کہ وہ ستر ہاتھ کھلی ہو جاتی اور جب کافر کا جسم حوالے اللہ کے نافرمان سرکش کا قرآن کو سیکھنے سمجھنے پڑھنے کے باوجود ناماننے والے کو حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اسے مخاطب ہو کر کہتی ہے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان سب میں سے زیادہ مبغوظ اور ناپسند تھا اور میں تیری منتظر تھی اب آج جب تو میرے حوالے کیا گیا تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ کہنے کے بعد وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی کہ آپ نے اپنی دونوں ہاتھ کی انگلیاں یوں کر کے دکھایا کہ اس کی ایک طرف کی پسلی اس کے دوسری طرف میں داخل ہو جاتی اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لینا اللہ قبر کی حقیقت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق اطافر اور پھر اس کے بعد وہ عذاب کے فرشتے جو اندے ہیں بیرے ہیں جن کے ہاتھوں میں گرز وہ جہنم میں بھی وہ گرز اور یہاں پر بھی وہ گرز کے حدیث میں آتا ہے کہ وہ گرز اتنے بڑے ہوں گے کہ سارے جن و انس اس کو پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں اٹھا سکے اور اس کو اگر ایک پہاڑ پہ بھی زمین کے بڑے پہاڑ پر بھی ان گرزوں کو مارا جائے گا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے بھر جائیں گے یہ بے نمازیوں کی اس پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر مارے جائیں گے یہ گرز کہ اندے بیرے فرشتے عذاب کے جب آئیں گے تو لکھ لیجئے ذین نشین کر لیجئے یہ سب سے پہلے دائیں طرف سے آئیں گے نمازیں روک لیں گی وہ جو قرآن میں سات سو دفاقیم السلاطہ قیم السلاطہ کا حکم ہے نمازیں صدرہ بن کے کھڑی ہو جائیں گے ہم نہیں دینے دیں گے تمہیں اس کو عذاب یہ نمازی تھا نماز پڑھتا تھا یہ نماز ہے جو روک دے گی دائیں جانب سے پھر وہ پائنٹی کی جانب سے آئیں گے فوٹ اینڈ کی طرف سے آئیں گے وہ قدم جو مسجد کی طرف چل کے جاتے تھے یہ مسجد کے آبادکار تھے یہ مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم اس کو روک لیں گے کچھ خواتین کے ذہنوں میں یہ سوال فورا نہیں آ جاتا ہے کہ یہ تو مردوں کے لیے ہوگا ہمارا کیا بنے گا کیوں نہیں بنے گا میرا رب رحمان ہے جس ماں نے اپنے بیٹے کو مسجد کی آبادکاری کا طریقہ سکھایا ہوگا جس بہن نے اپنی بھائی کو مسجد کی آبادکاری کی طرف مائل کیا ہوگا جس بیوی نے اپنے گھر کے اوقات اپنے ٹائم ٹیبل اپنے دسترخان کے لگانے کے اوقات کو باجماعت نماز کے حوالے سے آلٹر اور ٹائٹ ریٹ کر کے مردوں کے باجماعت نماز کو فسیلٹیٹ پروموٹ ہیلپ کیا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم قبروں میں ہوں گے ہم نے اپنے بیٹوں کو اپنے پوتوں کو اپنے نوازوں کو باجماعت نماز کی طرف مائل اور قائل کیا ہوگا ہمارے بیٹے ہمارے پوتے مسجدوں کی طرف جائیں گے اور میرا اور آپ کا جسم عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا پھر وہ عذاب کے فرشتے بائیں جانب سے آئیں گے زکاة روک لے گی زکاة روک لے گی کھڑی ہو جائے گی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا پھر وہ آگے کی طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈھال زکاة کے بیون جب ہم خرچ کرتے ہیں میں جس طبقے سے مخاطب ہوں اس کے پاس اتنا مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے صرف زکاة دے کہ کھڑے مت ہو جائے کریں بخل پر جم مت جائے کریں اللہ نے ہماری ضرورت سے زیادہ جو ہمیں دیا ہے وہ کسی اور کا حق ہے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے دیئے وہ صدقہ آگے سے صدقہ آگے سے روک دے گا پھر وہ فرشتے سرہانے کی جانب سے جانیں گے تو یہ قرآن یہ قرآن کھڑا ہو جائے یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا سرہانے کی جانب اور وہ روک دے گا عذاب قبر کے فرشتوں کا سب سے بری مار چہرے کی مار بترین مار سر کی مار اس کو یہ قرآن روکے گا اس قرآن کو تھام لیجئے گا اب اس کو چھوڑیے گا مت اللہ ہمیں موت کے وقت تک تھامنے اپنی اولادوں کو تھامانے اپنے پیاروں کو تھامانے اور سیکھنے اور سکھانے کی توفیق اطاف اور صرف یہ قرآن عذاب کے فرشتوں کو نہیں روکے گا وہ جو تنہائی ہے نا ہمیں اپنے بھرے ہوئے پورے اتنے بڑے فانش کلہ کشادہ گھر میں جب ہم اکیلے ہوتے تو ہمیں وحشت ہوتی اس قبر میں کتنی وحشت ہوگی تنہائی کو دور یہ قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں کرے گا تاریکی کا تاریکی کو قبر کی تاریکی اور اندھیرے کو یہ قرآن جو ہے وہ چودویں کے چاند کی طرح کا نور بن جائے گا آج قرآن سینوں کو منور کرے گا وہاں قرآن جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ قبر کو روشن کر دے گا اور قرآن کی ایک سورہ سورہ ملک یہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گی اس قرآن کو اللہ ہمیں مرتے دم تک تھامنے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ کوئی دن اس سے دوری کا نہ آئے کوئی دن اس سے محرومی کا نہ آئے ہماری نسلوں میں کوئی اس سے محروم اور دور نہ رہے سورہ ملک کو یاد کر لیجئے اس کو حفظ کر لیجئے اس کو اپنی شاہ کی نماز میں داخل کر لیجئے قرآن کی تلاوت کا سب سے زیادہ جو نماز کی حالت میں ہے یہ عذاب قبر کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی اور پھر قبر کے اندر وہ بچو ہیں اور قبر کے اندر وہ ساں پہ جس کے سینکڑوں کی تعداد میں اس کے سیریں اور ایک ایک سر کے اوپر اتنے مو ہیں اور وہ ایک مو جب ڈسے گا تو چالیس سال تک اس کے زہر کی تکلیف رہے گی یہ قبر اللہمہ آنس اللہمہ آنس وحشتی قبر میری بیخنوں میری بیٹیوں میری پیاریوں اس دنیا کی فکروں سے بے فکر ہو جائے یہاں کے غموں سے اب غنی ہو کے فکر کرنی ہے فکر کرنی ہے خدا رہا فکر کرنی ہے تو زمین کی کریں جہاں ہماری قبریں کھدنے والی ہیں فکر کرنی ہے تو زمین کے ٹکڑے کی کریں جس کے حوالے مجھے اور آپ کو کیا جانا ہے فکر کرنی ہے تو اس رات کی کریں جو زمین کے نیچے ہمیں تنہائی میں تاریکی میں منو ٹنو مٹی کے نیچے قبر میں اس کیڑوں کے درمیان گزارنی ہے فکر کرنی ہے تو اس بات کی کریں کہ اس قبر کی سخولتیں اور آسانیہ کیسے ہوں گی فکر کرنی ہے تو ان گھروں کو جنت کا باغ نہیں اپنے باغیچوں کو سجانے کی نئی فکر کرنی ہے تو قبر کو جنت کا باغ بنانے والے عمال کو سیکھنے اور اپنانے کی کریں اللہ ہماری فکروں کے پیمانے کو درست کر دے اور اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرماتے جو اس زمین کے اوپر رب پسند زندگی گزارے گا اس کو زمین کے نیچے رب پسند قبر ملے گی جو زمین کے اوپر من پسند زندگی گزارے گا غلامی اپنے نفس کی زندگی گزارے گا جو من پسند زندگی گزارے گا اختیار عمل سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوگا پھر اس کو نا پسند قبر ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت سے ساری دعائیں بھی سکھا دی اللہ ہم آنے سوہشتی قبری اللہ ہم آنے سوہشتی قبری اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی یہ قبر جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اپنی ہاتھوں سے چھو چکے ہیں اپنے پیاروں کو اس کے حوالے کر چکے ہیں اللہ اس کی تیاری کی توفیق اطاف فرما دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے اللہ تو نے دنیا میں اتنے کشادہ گھر دے دیے اتنے روشن اتنے کشادہ اتنے آرام دے گھر تُنے دنیا میں دے دی اللہ ہمارے فوج شدگان کی اور اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا اللہ روزت الجنہ بنا دینا اللہ دنیا میں دنیا میں کتنے عزت والے امدہ کتنے بہترین لباسوں سے عزت دیتا ہے اللہ جنت کا لباس عطا فرمانا اللہ جنت کے بچھونے قبر میں بھی دے دینا اللہ جنت کی طرف ہماری قبر میں کھڑ کی آنگ کھول دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دینا اللہ وہاں کی تنہائیوں کو دور کر دینا اللہ یہاں جو ہم نیندوں کی چھوٹی چھوٹی قربانیات دیتے ہیں وہاں پہ قبر میں ہمیں سکون کی نیند عطا فرمانا اللہ سبحانہ تعالیٰ منکر اور نقیر کے سوالوں کے جواب اللہ ان کو تیار کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ان کی تیاری ہم سب کے لئے آسان بنا اللہ ان اندے بہر فرشتوں سے بچنے کیلئے اللہ ہمیں نمازیں قائم کرنے اپنے مردوں کو بہت جماعت نماز کی طرف مائل کرنے اپنی زکاة اپنے صدقات ادا کرنے اور تعلق بر قرآن میں پختگی رکھنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ اپنا کرم فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تاریکی سے بچانا اس تنہائی سے بچانا اس عذاب سے بچانا اس کی تلخیوں سے بچانا اس کی تلخیوں سے بچنے کی فکر اتا ربنا وقینا عذاب النار ربنا وقینا عذاب القبری ربنا وقینا عذاب القبری ربنا وقینا عذاب القبری ربنا وقینا عذاب الحشری ربنا وقینا عذاب المیزان وقینا عذاب النار اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار رب ابنی لعندہ کا بیتن فی الجنہ اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہ رمضان کا مقینہ ہے تیرے رحمتوں اور بخششوں کا اب یہ اب یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا آج جھولیا پھیلی ہے اللہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے روزی کی ہمحالت میں ہے اللہ اپنا کرم فرما دے یا غفور یا غفار تیرا وعدہ ہے ذکر کی محفل میں اٹھنے والوں کو میں ان کے اٹھنے سے پہلے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اللہ ہم سب کے سارے گناہ بخش دے اللہ آج اپنا کرم فرما کے ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے سب کے گناہ بخش دے اللہ جو ہم سے کمیاں ہوئی جو قطاہیاں ہوئی تو تا سب ہی جانتا ہے اللہ جو ہم نے لاعلمی میں کی ان کو ماف کر دینا اللہ جو دیدہ دھانستہ تک قبر سے کرتے رہے ان کو بھی ماف فرما دے اللہ جو سستی اور کاہلی سے ہوتا رہا اس کو بھی درگسر کر دے جو اپنی انہا کا ماملہ بنا کے کر بیٹھے جو دنیا کی محبت میں آکے کرتے رہے اللہ سب ہی ماف کر دینا اللہ تو غفور ہے تو غفار ہے تو ماف کرنے کو پسند کرتے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہماری نیکیاں تھوڑی ہے انہی کو قبول فرما لے یا اللہ اس رحمتوں کے مہینے میں سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اپنی برکتوں سے نواز دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفای آج اللہ کاملہ عطا فرما دے مجھے میری بہت سی بہنوں نے کسی نے اپنی بیٹی کے لیے کسی نے بہن کے لیے کسی نے شہر کے لیے کسی نے بھائی کے لیے کہا اللہ سب کو شفای آج اللہ کاملہ عطا فرما اور اللہ جھولیاں پھیلی ہیں یہ وبا جو میرے ملک میں آ چکی اللہ سب کو اس سے بچا اس بیماری میں جو تڑپ رہے ہیں جو میرے ساتھی جو میرے ساتھی اس بیماری میں ہے جو میرے جاننے والے جو میرے بھائی بہن کرابدار اس تکلیف میں الجیں اللہ ان کو بھی حفاظت عطا فرما ان کو بھی شفا عطا فرما اللہ باقی سب کو سب کے گھروں کو سب کے اہل خانہ کو اس سے حفاظت فرما اللہ ہم سب کو اس موزی بیماری سے بچا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرما کہ اس حفاظت کو ٹال دے اللہ اس حفاظت کو ٹال کہ اللہ میرے ملک کو بہترین بہترین اپنی آفیت عطا فرما دے یا اللہ جو اولادیں مانگتے ہیں ان کو ان کی خواہش کے مطابق جو ان کے حق میں بہتر ہیں اولادیں عطا فرما اللہ جو اپنے لئے مانگتے ہیں ان کی بھی مرادیں پوری فرما اللہ جو اپنی اولادوں کیلئے جو اولادیں مانگتے ہیں ان کی بھی خواہشیں پوری کر دے اللہ جو تیرے گھر حاضری کی تمناہیں رکھتے ہیں ان کو اپنے گھر میں حاضری کے پروانے عطا فرما ہم میں سے جو حاضر ہوئے ان کی حاضریوں کو قبول فرما اللہ جو اپنی اولادوں کیلئے نیک سوالے رشتوں کیلئے دعاوں کی درخواستیں کرتے ہیں اللہ ان کی جولیاں پھیلی ہیں ان کی بھی دعائیں قبول فرما یا اللہ ہمارے گھروں کو سکون اور امن کا گہوارہ بنا دے جس کے گھر میں جو جو مسئلہ دکھ اور تکلیف اپنی نظر احمد سے دور فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہم نے رمضان المبارک کی کے اس بابرکت مہینے میں تیری رضا کے لئے تیری قرآن کی اشارت کے لئے تیرے قرآن کو پھیلانے کے لئے ہم نے اپنے قرآن ہاؤس کی نئی امارت کا ارادہ کیا تھا اللہ تو نے ہماری امیدوں سے بڑھ کے ہماری خواہشوں سے بڑھ کے ہماری معاونت کے رستے بنائے اسباب بنائے اللہ سبحانہ تعالی اس کو خیریت کے ساتھ آفیت کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچا اللہ اس کے خرچ کرنے والے جو دوڑ دوڑ کے لپک لپک کے اس کے لئے خرچ کرنے اللہ سارے پروجیکٹ کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ہمیں بہترین معاون ساتھی عطا فرما دے اس کو آباد کر دے اس کو مکمل کر دے اس کی رونک خمیخ ہماری زندگی میں دکھا دے ربی لاتذر اللہ سبحان تعالی میرے ملک کو امن اور استحقام اتا فرما اللہ دیندار قرآن نافذ کرنے والے اسلامی پاکستان بنانے والے خکمران اتا فرما اللہ امت مسلمہ کی مجاہدوں کی مبلغوں کی دائیان دین کی اللہ حفاظت فرما اسلامی تحریک کی حفاظت فرما اللہ ہماری امت مسلمہ کے ہر مسلمان چاہے وہ سیریہ میں ہیں چاہے وہ میرے اخوان المسلمون کے متحرک کارکن ہیں چاہے وہ بنگلہ دیش کے جبات اسلامی کے میرے بھائی ہیں جن کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہے چاہے اللہ وہ ہمارے افغان کے بھائی ہیں اللہ سبحان تعالی وہ چاہے میرے کشمیری بچے اور کشمیری بیٹ ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما اللہ ان سب کی حفاظت فرما اللہ ان کی لئے سانیہ فرما اللہ ان کی معاونت فرما یار خم اور راکمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے خک میں انبیاء سوالغین شہدہ کی دعائیں قبول فرما اللہ حاسبنا حساب یسیرہ اللہ اجرنا من النار رب ابنی لی عیندک بیت فی الجنہ ربنا لا تزیق لوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ ان کانت الوحاب سبحان اللہ باب حمد سبحان ربکا رب عزت یم یسیفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین